موسیقی 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 رام کتھا موسیقی 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 تیمیتی جگناہی جو آدم کتھا تیمیتی جگناہی اسی پرتی تیمیتی تیمیتی جگناہی اسی پرتی تیمیتی تیمیتی جگناہی تیمیتی جگناہی اسی پرتی تیمیتی جگناہی تینہ کے مولاناہی میتی جگنہی بولیے ہنمان جی مہارا جی براملین پرم پجی سوامی جی گنگیش وارانم جی مہارا جی اس مرتی میں ہم اور آپ رام کتھا کے دوارا کچھ جیون درشن کر رہے ہیں وقتہ کو بولنا شروطہ کو سننا وقتوی اور شروطوی ان کا ملن ایک یوگ سمائی میں ہوتا ہے ان میں سے نکلتا ہے جیون درشن وقتہ کا وقتوی اور شروطہ کا شروطوی ان دونوں کا ملن ہی صحیح ارث میں جیون درشن کو پیدا کرتا ہے اور جیون درشن کا مطلب ہے جیسے ہمارے کپڑے پر کوئی کچھرا گیرا تو ہم ترنت اس کو جاڑ دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اسی طرح ہمارے جیون میں کوئی برائی نظر آئیں تو ترنت جاڑ دینے کی تِبرتہ سادھک میں آ جائے وہ ہی ہے جیون درشن کی آترہ وہ سمبھو ہے شروطہ اور وقتہ کے وقتبع اور شروطبع کے ملن سے اس لئے ہمارے یہاں ستسنگ کی بڑی مہمہ بتائی گئی بھاگوات جی کے پرسنگ لو شریمت بھاگوات گیتہ لو اپنی شدوں کے تپوونوں میں رشی اور ان کے ششوں کے بیچ میں والمی کی رامائن لو یا رامچرت مانس لو ان سب میں کسی کا وقتبع ہے اور کسی کا شروطبع ہے ان دونوں کے ملن سے ہی جیون درشن پرگٹا ہے تو ہم اور آپ ان دینوں میں ان گرنتوں کے دوارہ شاستروں کے دوارہ کچھ جیون درشن کر رہے ہیں ان میں کچھ آگے بڑھیں تَسْمَئِنْ حُوَاجَ پْرَانَحْ کَلَا چَكْشُحُوْ کَلَا شُرُوتْرَمْ کَلَا مَنَحْ کَلَا سندوق کی اُپنِشَتْكِ یہ شروطی ہے آشراعی کے سندرب میں وہاں آشراعی اپنے اپنے ڈھنگ کی بات ہے لیکن جب ہم رامچرت مانس کا آشراعی کرے والمیکی کا آشراعی کرے کسی صدگرو کا آشراعی کرے کسی منتر کا آشراعی کرے تب آشراعی وان ہونے کے لیے اُپنِشَتْكَاروں نے جو باتیں بتائی ان میں ایک بات یہ بھی ہے تَسْمَئِنْ حُوَاجَ پْرَانَحْ کَلَا چَكْشُحُوْ کَلَا شُرُوتْرَمْ کَلَا مَنَحْ کَلَا چَتُشْكَلْ بْرَمْ چَتُشْكَلْ شَاسْتْرَ چَتُشْكَلْ سَدْگُرُوِ اے سب شاستری شبدہ ہے باب ان کا دردھا شریک کیسے ہو وقتہ اور شروتہ دونوں کو تاکہ ان میں سے جیون درشن نکلے اور ان جیون درشن سے ہم اپنی برائیوں کو جاڑ دیں چَتُشْكَلْ بَات بڑی مہتوکی ہے بولنے والا اور شروتہ دونوں اور میں یہ چَتُشْكَلْ بَات اسی لیے آپ کو کہنے جا رہا ہوں کیونکہ والمی کی رامائن کے آرمب میں بھی چار ہی تو بات ہے راجہ منتری پرجہ اور آچاری چار کی چرچہ ہے راجہ پرجہ منتری اور اُپدیشک آچاری چاروں کی چرچہ ہے والمی کی رامائن میں اُپدیشک ہیں گائک ہیں آچاری کے روپ میں ہیں لوکوش والمی کی رامائن میں راجہ کی جگہ پر ہیں مہراج عودپتی دشرت پرجہ تو ہی ہی ان کی اور آٹھ منتری اچار کا ملن یہاں تو ہمارے یہاں تین کا ملن ترمینی مانا جاتا ہے لیکن چتوش پاد کی یہ بڑی مہمہ ہے بڑی انوٹھی مہمہ تو باپ اتنی شردہ اتنی اکاگرتہ سے آپ سن رہے ہیں آج سے ہی میرے پاس چٹھیاں آنے لگی ہیں کہ باپو آج پانچوا دین ہے دن جیسے جیسے گھٹتے جا رہے ہیں ہمارا من بھی گھٹتا جا رہا ہے آپ کی انتر بھاونا میں سمجھتا ہوں لیکن جو سمیں ملا ہے ان میں کچھ ارجیت کر لو کچھ پالو دسمیں ہو واجر پرانہ کلا چکشو کلا شروترم کلا منہ کلا تال سمیں انوورت جا رہا ہے مہمہونت سمیں ہیں لیکن بہت سپیڈ سے جا رہا ہے اسی سمیں اسی سمیں کے پروہ ہمیں چل چھوڑ کر کے ایک دوسروں کے بیچ میں ہماری ہوسیاری کے دوارہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے آؤ ہری بھجے کرشن بھجے رام بھجے آخیر جیون کا سار سروسو یہی ہے اور ہری بھجنے کا ایک سب سے بڑا پرنام یہ آتا ہے صادق کے جیون میں ایسا لگتا ہے کہ آدمی دیرے دیرے ہری بھجتا بھجتا اداسین ہو جاتا ہے ہری بھجتے ہوئے ہری ملیں نہ ملیں وہ تو ان کی مرجی پر ادھارت ہے ملے نہ ملے خبرنے لیکن آدمی اداسین ہو جاتا ہے اداسین کا مطلب اگل بگل میں گھٹنا گھٹتی رہے وہ تٹست کٹست ہو جاتا ہے ان سبھی سنتوں کو دیکھتا ہوں ان مہاپورشوں کو دیکھتا ہوں یہ اداسین پرمپرا میں نے کئی بار کتھاؤ میں کہا خبرنی یہ اداسین شبد اور یہ اداسین پرمپرا کی میرے من پر ایک بہت چھاپ ہے بڑی اچھی چھاپ میں کئی کتھاؤ میں یہ بولا ہوں یہ پرمپجے گنگیش پرانن جی مہاراج اور یہ اداسین پنت میں شریچند مہاراج جگتگرو شریچند مہاراج جس کی یہ دین ہے سادھو سادھو ہی ہے لیکن سادھو درشتی سادھو ویویک سادھو سمجھ سادھو سادھو چریت جب آدمی اداسین ہوتا ہے تب دھیرے دھیرے ارجیت کر لیتا ہے سادھو سادھو اپنی جگہ پرمپج ہے لیکن سادھو درشتی سادھو سمجھ سادھو چریت سادھو ویویک جب آدمی اداسین ہوتا ہے تو ہری بھجنے کا تات پر یہ ہے جب اداسین ہو جائے اداسین کا مطلب یہ نہیں کہ تم رسہین ہو جاؤ تم جرور رسک دکھاؤ دکھے جاؤ لیکن تمہاری ہماری انتردھارہ اداسین ہو بھگوان رام کو ماں نے اداسین ہونے کی دکشا دی تھی ونواس نہیں دیا رام کو بھولیے مات رام کو کون ونواس دے سکتا ہے لیکن ماں کئی کئی نے آچاری بن کر رام کو دکشا دی کہ بیٹے تاپس بیش بشیش اداسی چودہ بریس رام بن باز تو اداسین ہو جائے اداسین کا ارث ہے ہم جہاں ہیں وہیں سے اپنی بھیتری ارجہ کو اوپر اٹھا لینا اوپر اٹھ جانا کسی سے اوپر بیٹھنا مطلب اداسین کا نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے جس کا جو عدیکار اس کو ہم اوپر بیٹھاتے ہیں لیکن اس کا مطلب اداسین نہیں اداسین ہے بھیتری ارجہ کا ارثو کرن ہونا آدمی بھیتر سے اوپر چلا جائے سب گھٹنائیں نیچے گھٹتی جا رہی ہے اور وہ بیٹھا ہے ایک آنتے سکھ ماسیتام تو ہم کو تو یہ لگ رہا ہے میرے بھائی بہن کہ بھگوان کے بھجن کا ایک بہت بڑا پھل جیو کو ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جیو دیرے دیرے سوابھاوک خداسین بڑھتا ہے سوابھاوک نہ کپڑے بدلنے کی ضرور نہ برن آشرم میں کچھ کچھ کرنے کی ضرورت نہ ستھان چھوڑنے کی ضرورت آدمی ایک کیون بودھ ماتر سے خداسین عوستہ محسوس کرتا ہے تو یہ چار بستو کو ہم سمجھے تسمیں ہو آچ پرانہ کلا چکشوہ کلا شروترم کلا منہ کلا آپ اتنی شردہ اور بھاو سے سن رہے ہیں ڈیش کی راجدانی میں رہتے ہیں بڑی بیست نگری ہیں ان میں اسے سمجھ نکال نکال کر آپ بیٹھے ہیں تین چار گھنٹے کچھ ارجیت ہو جائے کل ایک آدھرنی ویسے تو پہلے وہ بریتن میں ہائی کمیشنر رہے وہ میرے ساتھ رات کو چرچہ کر رہتے ہیں باپو یہ جس طرح چل رہا ہے کتنے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ڈوبے جا رہے ہیں وہ ستھیر ہو جائے اس کے لئے کچھ ٹھوس قدم اٹھائے جائے اچھی بات تھی اچھا سجاو تھا لیکن ایک بات یہی بھی ہے کہ جس ردہ سے آپ پی رہے ہیں اس کو پرانہ کلاہ چکشوہ کلاہ شروترم کلاہ اور منہ کلاہ ان چار بستو سے ٹھیک سے یادی اس کو لیا جائے تو ہر ویقتی کے جیون میں کرانتی گھٹ سکتی ہے جرور گھٹ سکتی ہے کتھا بینا کلاہ سے پچے گی نہیں ایک کتھاکار شبدہ ہے اور کلاہ کار شبدہ ہے کتھاکار کلاہ کار نہیں ہے لیکن کتھا پچے گی کتھاکار کو اور شروتہ کو تبھی جس میں یہ چار کلاہ آ جائے یہ چار کلاہ کی ضرورت تبھی جیو پرن روپے آشریت ہو جاتا لوگ کہتے ہیں کہیں کتھا سنی کچھ نہیں ہوا کتنا بولے کچھ نہیں ہوا کلاہ سمجھ میں نہیں آئی اسی لئے کتھا سننے کے بعد کتھا بولنے کے بعد وقتہ کا چیت اور شروتہ کا چیت ستھول نہ ہو سکشم ہو اس کو وشال ہوا اس کا ویات بڑھے تبھی سمجھنا کی کتھا کہیں گئی وہ بھی ٹھیک ہے سنسار چیت کو ستھول بنا دیتا ہے ستھسنگ چیت کو ستھت ستھاپک بنا دیتا ہے وشال بنا دیتا ہے اس میں بڑی ادھارتہ دے لیتا ہے وہ ہماری یکپرووں کی کتھاب سنتے ہیں جانتے ہیں منو مہاراج جو تھے ایک بار ارگ دے رہے تھے جل کا منو اور ارگ سوریہ کو ارگ دینے میں آتھ میں مچھلی آ گئے یہ بڑی پرسد کتھا ہے پرانے پاٹھوں میں ہمارے گجراتی میں پڑھائے جاتے تھے شکشن میں اسی باتیں تھے وہ نہیں چاہیے تاکہ ہماری پرجا کو ہماری پیڑھی کو ہماری پرمپرا کا کچھ سمرن رہے منو مہاراج ارگ دے رہے تھے آپ کو سمئی ملے نا کوئی دباؤ تو میری ویاسگاری کبھی کرنا چاہتی ہی نہیں دباؤ سے میں بلکل ورد ہوں لیکن سمئی ملے آپ کے پاس سمجھ اور سمئی دونوں ہیں اور گھر میں سویدہ ہے تینوں اپ میں سمجھ ہے پھر سمئی بھی ہے اور سویدہ بھی ہے تو وہ سکے تو سوریہ کو ارگر روز دینا گھر میں سویدہ نہ ہو مانو کہ بھئی گھر ہی ہے اسی جگہ کی وہاں مشکل ہے تو بات اور ہے یا تو سویدہ ہے لیکن سمجھ نہیں ہے تو بات اور ہے سمئی اور سویدہ دونوں ہیں لیکن سمجھ بھی ہے سویدہ بھی لیکن سمجھ نہیں تو بات لیکن یہ تین یدی ہیں سوریہ کو ارگر دینا شیرمت بھاگوات جی میں لکھا ہے بھگوان شری کرشن کی دن چریہ کیا تھی اجبوت لکھی ہے اور کرشن نے پانچ ہزار سال پہلے جو دن چریہ کی وہ میں اور آپ آج بھی سرلتہ سے کر سکتے ہیں کرنا ہو تو پڑی اجبوت دن چریہ ہے بھگوان شری کرشن کس طرح وہ اپنا جیون پورا دن اور کس طرح ان کا سمئی اس نے ویوستیت بنایا تھا کہ پورے پرسن میں نہ جاؤں لیکن بھگوان کرشن صبح میں اٹھتے ہی پہلے سنان نہیں کرتے تھے دھیان دو اٹھنے سے ترنت سنان نہیں کرتے تھے اٹھنے سے ترنت وہ جل سے ہاتھ پاؤں موہ دھوتے تھے تھنڈے جل سے ہاتھ پاؤں موہ دھو کر کے دھیان میں بیٹھ دے سنان کا کرم ان کے جیون میں باد میں بتایا صبح میں اٹھتے یہ تھوڑا پریوک کرنے جیسی بات ہے آپ اتنا سمئی دے رہے ہیں ویاسگالی کو تو تھوڑا پریوک کرو فائدہ ہو تو رکھنا نہ فائدہ ہو تو چھوڑ دینا اس میں کوئی اور تو بات نہیں ہے ہاتھ پاؤں موہ دھو کر موہ شدی کر کے ساکشات شری کرشنا جو سرولوک مہیش پر ہے وہ دھیان کرتے ہیں اب کس کا دھیان کرتے ہیں وہ تو ان کو پوچھے تب پتا لگے ان کے بھکتوں کا دھیان کرتے ہیں سنتوں کا کرتے ہیں شرنہگتوں کا کرتے ہیں کی پوری دنیا کا کرتے ہیں کہ پھر شنکر بھگوان کا کرتے ہیں خبر نہیں کس کا کرتے ہیں جھان کرتے ہیں بہت سندر کرم ہے ان کا ان میں وہ یگی بھی کرتے ہیں ان میں بھی وہ سوریہ کو ارگ بھی دیتے ہیں یہ بہت بڑی مہمہونت ہماری پددتی تھی ہم جرور دنیا کے دیشوں سے دنیا کی اور سب بھیتاؤں سے آلکاری بستو لے کیونکہ بھارتیوں کا لکشن ہے جہاں اچھائے ہو وہ لینا جرور لے لیکن اپنی مول سوکاری پرمپرہ دیشکال کے انکول پرمپرہ جو ہے اس کو چھوڑو مت اس کو بھولو مت ایک پیسہ دینا نہیں ہے اس میں تھوڑی سمجھ سمائیں اور سویدھا جھٹانی ہے ارگ دینا آدھ دیو نمستو بھیم پرسید ممبھاس کر دیو آ کر نمستو بھیم پرمپرہ کر نمستو بھی دیشکا یوان دیشکی یوہ پیڑھی ایسا کریں اب شروع شروع میں مشکل ہوگی کہ آپ کتھا سن کر تراند دوسرے دن سوریہ ارگت شروع کروگے تو گھر والے بھی اپاس کرے گی کہا ہاں ایسا بھی ہوگا لیکن یہ مارگ ہی تو ایسا ہے کہ مجاک سننی پڑے گی اپاس سہنا پڑے گا پتھر کھانے پڑیں گے دھکے لگیں گے سب کچھ ہوگا راستر کی یوان یہ کاریق کرے ان بڑے بزرگ جو بوڑھے بزرگ جو ہمارے پوجنی آدھرنی ہیں وہ تو سب ہم کو مارگ درسم دیتے جا رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنے جا رہا تھا کہ منو مہراج سوریہ کو ارگ دے رہا تھا صبح کا سوریہ ارگ ان میں ندی کا جل لے کر اسے وہ ارگ دے نہیں گئے تو پتہ نہیں وہ تو منتر بول رہے تھے بھاو میں تھے سوریہ کے ساتھ ایک آگرطہ لگی تھی تو ایک مچھلی چھوٹی سی آگئی انجلی میں اور وہ جل وہ کرنے گئے تو وہ مچھلی اپنے اس میں ہے اب جمین پر ڈال دیں گے سوریہ کو ارگ دیتے ہوئے تو وہ بیچاری تڑپ کر مر جائے گی تو پھر وہ مچھلی نے کہا کہ آپ مجھے سنبھالو تو میں آپ کو سنبھالو گا سمجھ آنے پر پھر کتھا آپ بڑی پرسید کتھا ہے ہماری پرانوں کی کہ وہ اس نے ایک چھوٹے سے وہ پانی کا وہ تھا وہاں ڈال دی مچھلی بڑی ہوئی پھر وہیں سے لے کر ایک تالاب میں ڈال دی وہاں مچھلی بڑی ہوئی پھر وہاں سے ایک بڑے دریے میں ڈال دی وہاں بڑی ہوئی پھر سب سے بڑا سمندر تھا اس میں ڈال دی اور جب مہا پرلہی کا کال آیا اور پورا سنزار ڈوبھنے جا رہا تھا تبھی منو مہراج کو اسی مچھلی نے اپنے اوپر دھارن کر کے بچایا یہ کتھا ہمارے پران کی پرسید کتھا میں اس کتھا کا سمرن دلا کر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتھا سنتے سنتے تمہارے چت کی انجلی میں جو ستر کی مچھلی آ جائے کوئی ایک ہی بات تمہاری انجلی میں آ جائے تو وہ مچھلی یہ ستر تمہیں کہے گا کہ تم مجھے سنبھال تو سمجھ پر میں تجھے سنبھالوں گا لیکن یہ ستر روپی مچھلی بڑی چنچل ہے مین ہے یہ ان کا ناتہ جل سے ہیں اس لیے اتر اتر اس مچھلی کو وشالتہ میں ڈالو آج ایک مات پکڑی اس کو چت کی وشالتہ میں ڈالتے جائیں چت کو وشال بناتے جائیں اور چت سندھ بن جائیں اور تب مہا پرلیوانی کبھی کوئی ایسا موڑ کبھی کوئی ایسی ستھیتی جو ہم سے صحیح نہ ہو اور ایسے سمائے میں جب کوئی ہمیں مدد نہ کر سکے تبی مانس کی چوپائے گیتا کا شلوک اپنیشت کا منتر وید کی رچا بھاگبت کا منتر نانک دیو کے شبد کبیر کی بانی میرا کے گنگھرو نرسی کی کرتال تکارام کے ابھنگ ان میں سے کوئی نہ کوئی بستو ہمیں ادھار کر دے گی اس لیے تسمی ہو باچا پرانہ کلا چکشو کلا شروطرم کلا منہ کلا وقتہ اور شروطہ دونوں ان باتوں کو سمجھے اچار بستو کو والمی کی رامائن میں پرجا میں بھی کلا ہے راجا میں بھی کلا ہے اپدے شک میں بھی کلا ہے اور ان کے آٹھ منتریوں میں بھی کلا ہے کتنے ہجار سالیں بیت گئی اس رام کتھا کو پھر بھی آج ہم ان کو لیے بیٹھے ہیں ان کے آرتی اتار رہے کیوں آج بھی اتنا پراسنگیک ہے اس لیے اتنا ہی پراسنگیک ہے چریتم رگھنا تھسیا شتکوٹیک پرویشترم ایک ایک مکشرم پونسا مہا پاتک ناشرم رامائن کا ایک ایک شد مہا پاتک کو مٹاتا ہے سامان نے چھوٹے بڑے پاپ کیا مہا پاتک مٹ جاتا ہے ایسا ہی شاست ہے آج کسی نے پوچھا ہے پھر ایک بار شتکوٹی وہ شاید جب میں نے بیاکیا کتب نہیں ہوں گے شتکوٹی کا مطلب میں نے کیا تھا کہ سوکوٹی شلوک اتھواتو برمہ آدھی برمہ اور والبیکی نے کالانتر میں کلپ بھید کے انتر میں جو رامائن بنائی اس کے مول اس کا نام ہی شتکوٹی رامائن تھے اے چوبیس ہزار شلوک جو بنے اس کا نام والبیکی رامائن مانس بنا ان کا نام رامچارت مانس ہے لیکن برمہ نے جو نرمان کیا اس رامائن کا نام ہی تھا شتکوٹی رامائنم نام ہی تھا ہمارے یہاں سنکھیا کے اوپر نام رکھنے کی ایک پدتی تھی اشتادیائی ہے نی پرسید اشتادیائی درگا سبت شتی سنکھیا کے انکون ہمارے یہاں نام کی پرمپرا تھی اشتادیائی بہت پرسید ہمارے یہاں بہت ادھبوت پرمپرا گنتی کے مطابقاتی تھی بات درگا سبت شتی وشنو سہسرنا پنچ دشی لو بدانت کا بڑا کتنی اجائے پر چڑھا ہوا گنت پنچ دشی کیا ہے پندرہ پرکرن ہے ان میں بدیارنی سوامی نے پندرہ پرکرن لکھے اس کا نام پنچ دشی پنچ دش پرکرن ہے اسی کو تو رامچریت مانس نیان پنچ دش اتی پریال آگے شنکر کے وہ پانچ پندرہ نیتر وہی پنچ دشی ہے بدیارنی سوامی کی پنچ دشی وہ مہا دیو کے پندرہ نیتر کیونکہ شانکر بھی چار جا رہا ہے اور شنکر کون ہے شنکرم شنکر آچاریم کیشب آمباد رایانم ستر بھاس یکرتو وندے بھگوانتو چرچہ کرنے جیسا بھی شای یہ پنچ دشی جو ہے وہ میرے مہا دیو کے پندرہ نیتر نیان پنچ دش اتی پریال آگے تو ہماری یہاں سنکھیا کے مطابق چتو شلو کی بھاگوات چتو شلو کی رامائن ایک شلو کی رامائن ایک شلو کی بھاگوات آدو رام تپو ون آد گم نم حت وامرگ ایک شلو کی رامائن یہ سنکھیا پرگ بھی ہے تو مول ایک ارث میں شتکوٹی رامائن نام ہے چارتم رگھنا تھسیا شتکوٹی پراویشترم ایک ایک اکشر مہا پا تک تو مٹاتا کتھا بولیں اور کتھا سنیں تو پرسنتہ کیوں آتی ہے بھائی بھاہو کیوں جگتا کہیں سے آیا نہیں ہے پرسنتہ ہمارا تمہارا سوہباب ہے لیکن سنتے اور بولتے پاپ ہٹ جاتا ہے اور پاپ ہٹا تو دبی ہوئی پرسنتہ باہر آ جاتی پرسنتہ کوئی دیتا نہیں ہے آنند کوئی آنند ہمارا مولک سوہباب ہے کوئی کہا ہے کتھا سنیں بہت آنند آیا کوئی وقتہ نے دیا نہیں ہے دیا نہیں جا سکتا ہستان ترن نہیں ہو سکتا آنند کا کیونکہ آنند ہمارے پانس ہی ہمارا سوہباب ہے پاپ کے کارن دب گیا ہے مہا پاٹ کو نے ہماری پرسنتہ پر پرہار کر دیا دبا دی اور یہ مہا پاتک ناشک ایک ایک شبد مانس کے ان پاپوں کو مٹھا دیتے ہیں پاپ ہٹتے ہی ترنت وہ آنند پرگٹ ہو جاتا وہ بھاو پرگٹ ہو جاتا کہنے کا میرا مطلب میرے بھائے بہن ایسا ایرام قطعہ کا پرہاو تو ان میں ہم ٹھیک سے اس کو اٹھا سکے اس لئے ان چار باتوں کو سمجھے تسمی ہو آج پران کلا چکشو کلا شروط رم کلا من کلا کتھاکار کلا 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 لیکن شروط میں چار کلا ہونی چاہیے ان باتوں کو ٹھیک سے ہمارے چیت کو وشتر کر اس کو پکٹ دے کے دیں پہلا پران کلا پھر والمی کرام آج سندر بھکی اور میں چلو پھر مانس میں چلے آئے آج میرے پاس پرشن بھی بہت ہے لیکن اتنی سنکھیا میں گھبرا گیا ہوں اتنا پڑھوں گا تو ایک گھنٹا پڑھنے میں لگے گا پھر اتر میں بہت سمی لگے کیونکہ سنکھیا بڑھتی جاتی ہیں کچھ ہے میں رکھے ہیں کئی پرسنگ پر آیا تو میں آپ کو بتاتا چلے ٹھیک ہے آپ جگیا سا کر کرنی چاہیے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو ہم بھی کچھ سمجھ میں آئے سو بات کریں اچھی بات ہے باقی تو شانتی سے بھگوت قطع سنو سب پرشنوں کے جواب اپنے لیکن آپ کو پوچھنی بھی تھی کہ یہ بات آ اس بار خاص پوچھوں اور ملاقات لے پوچھوں لیکن دو دن میں سب آ گیا اس لئے بات ختم ہوگی میں نے کہا آپ پر بھی بھگوان کی کرپا مجھ پر بھی بھگوان کی کرپا لوگ ملنا ملنا ہے ملنا رہی کیا ملنا ہے کتھا سنو سب سے بڑا ملنا ستسنگ ہے کیا ملنا ہے ٹھیک ہے آپ ملو میں آپ سے بات کروں مجھے بھی ٹھیک لگتا ہے لیکن کیا ملنا ہے سنو کتھا پکڑ لو مچھلی کو من کے دریے میں ڈالو پھر بدھی کے سمندر میں ڈالو اور وہ ہی ستر وشم پریشتی میں وشاد کی کھنوں میں ستر ہی پیٹ پر بٹھا کر منو کی طرح آپ کو تار دے گا لوگ کو کوئی لے کتنے کو ملے ایسا ٹھیک ہے بابا جی نے ہمارے لئے بہت شدیدہ کر دی کہ بابو جب پکڑی ہوئی مچھلی کو سنبھالو بس دن بٹھے جا رہے ہیں اور سربڑی تِب برگتی سے جا رہا اس میں ہمارے گجراتی میں لکھا ہے بجلی نئی چمکارے موٹی رہی پرو و پان بائے بجلی کوند جائے اور اتنے پرکاش میں موٹی میں دھاگا پیرو دینا ایسی یہ بات ہے سمائی جا رہا ہے ان میں کر لینا کان میں وہ دھاگا ڈال دینا وہ ستر ڈال دینا ستر مانی دھاگا وہ کرن میں ڈال دینا پیرو لینا اور میں اپدیش نہیں دے رہا ہوں میں آپ پر بیٹھاؤں آپ کو دیکھ پاؤں اسی اتنا ہی ہے آکھ اور کوئی بات نہیں نا ہم منوسیو ندیو یکشو شنکرہ چاری کا ایک شش کہتا ہے نا ہم منوسیو ندیو یکشو نمی برآمن ہوں نمی کھتری ہوں نمی وائش ہوں نمی شد رہ ایک شنکرہ چاری بھگوان کا ایک شش تا وہ کچھ نہیں کرتا کچھ نہ کرے بس باقی تو شنکرہ چاری کہ کتنے مہا نشیش سب کوئی برحم ستر پڑھ رہا ہے کوئی اپریشت بھو کر رہا ہے کوئی گیتہ کا بھاس پڑھ رہا ہے خبر نہیں صاحب ڈوبے ایک تھا وہ کچھ نہیں کرتا تھا کئول بھگوان شنکرہ چاری کے کوپی نادی وستر جو تھے وہ دھوتا تھا کمنڈل میں جل بھر دیتا تھا جو حکم کرے اس حکم مانتا تھا جس ماترہ میں حکم کیا وہ اپنی بدھی نہیں لگا تھا آج کل لوگ کیا کرتے حکم تو مانے گے لیکن آچرن کرے کہ گرو جی کو کیا خبر پڑے لے گرو جن سو خبر پڑے آم آم کرمو پڑے یہ حکم یہ تو مرو کا گرو ہونے کی عادت ہے وہ شرن آگیا سم نس ساہی سی کوئی سدگرو آدیش دے پھر اس میں کچھ ادھر ادھر نہیں کیا جائے وہ آدیش نہیں ہے وہ گرو کا پرساد ہے اس کو پرساد پرساد جن پاو پرساد اب جو پرساد بن گیا اس میں زیادہ سکر مت ڈالو اس میں زیادہ گھی مت ڈالو اس کو زیادہ پھر مط ہلاو پرساد کو تم بشاد بنا دو گے آگیا ہی تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کرتا تھا اور اور چھاتر شنکر اچھاری بھگوان اس کی مجا کرتے تھے اے بلکل انپڑ گوار رہا موڑ رہا کچھ کرتا انہیں بھرم ستر گیت آنا کچھ اپواز کرتا وہ بلکل بلکل ایسے ہی رہتا لیکن ان کی ایک مہتر جیون سادنہ تھی بس مریادہ اور ویویق سے گرو کے آدیش کو نبھاتے رہ کچھ انتر پر بس کھڑا رہ تا ایک دن اور سششوں نے مل کر شنکر آج بھگوان کو کہا کہ مہار جی اس میں آپ کی مہیمہ تھوڑی گھٹے گی کم ہو جائے گی کہ آپ کا یہ چیلا کچھ نہیں کرتا کچھ بالکل موڑ ہے جب بلاؤ بھگوان شنکر 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 مہار نے پوچھا آپ کون ہیں اب جانتے تھے کہ وہ ہی تو سیوہ میں رہتے تھے لیکن شنکر مہار نے ان لوگوں کے پرشن کے اتر دینے کے لیے اس شش کو پوچھا کہ بھئے آپ کون ہیں اور وہ چیلا دیکھتا رہا بابا ہاں میں پوچھتا ہوں تم کون ہو نکٹ آیا شنکر مہار نے سر پر آت رکھا اور بولنے لگا ناہم منوسیو نا دیو یکشو میں منوسی نہیں میں دیو نہیں میں یکش نہیں میں برآمن نہیں میں کھتری نہیں میں وائش نہیں میں شدر نہیں میں برحم چاری نہیں میں بھکش نہیں میں تو کئی بودھ روپ آتما ہوں ایسی بھی گھٹنا گھٹ جاتی ہے گھٹتی ہے لیکن ایسی شرن آگتی اس طرح کا بھاو گردیو جو کرتے رہے دیکھتا رہا چت کے سمندر میں اس کو پیتا رہا گھٹتا رہا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے تمبیت رہ گئے ہر شش کہ ہم گوکتے رہے پڑھتے رہے سوادھی میں ڈوبے رہے یہ عوستہ تو ہم نے پائی نہیں جو آدمی عوستہ کو پا گئے وہ کہتا میں سنیاسی بھی نہیں ہوں شنکر آچاری کی آنکھ ڈبڈبا گئی دھنیا ہے تو نے میرے سنیاس کو کرت کر دیا میں بکش بھی نہیں سنیاسی بھی نہیں میں تو بہت پورنا چدانند آتما ہوں بہت پورنا ایسی گھٹنا گھٹتی جس کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں کس کے پاس بیٹھتے پیسے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی میٹنگ کے پیسے والے کے ساتھ ہوتی جہاد آتا ہے جو پڑھے لکھے آفیسر سے وہ کہاں بیٹھتے لائنس کلب پھر کون کون سی کلب یہ ہے سب کیونکہ ان کے انکل ہونا چاہیے نا لائنس کلب ہے پھر یہ کون دوسری روٹری کلب پھر جیس بیانوں کے بھی کلب ہوتی ہے مجھے کل پر کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی ٹی وی پر آتا ہے کوئی ایسا سمیلن ہونا ہے پتنی پیڑیت پتیوں کا سمیلن ایسا کچھ ہے پتنی پیڑیت پتیوں کا سمیلن ہم نے کوئی کہہ رہا تھا میری روچی بھی ہوئی کہ سننے جیسا ہوگا کہ ماملہ کیا ہے سب اپنے اپنے انوبھو بتائیں گے کہ پتنی مہود یا کس طرح ہم کو پیڑیت کرتی ہے خیر سب اپنے انوکور سنگتی میں بیٹھیں گے پیسے والے پیسوں والوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ اس کو پیسہ بڑھانا ہے کوئی ایسی انٹرنیشنل کلبوں کے سدس سے بنتے ہیں کیونکہ اس کو ان کے بھومکہ پر جانا ہے جس کو برحم ودی اور برحم شرن پرابت کرنا ہے ان کو سادھو کے ساتھ میٹنگ کرنی جائے ان کے سنتوں کا سنگ کرنا چاہیے اور کبھی ایسے سنت کا سنگ ہو جائے گا تو کیول سر پر ہاتھ آتے ہی یہ یہ بہت پرگٹ ہوگا نہ ہم منوسی نہ دی ویقش ستسنگ کے مہیمہ ایسی لیے یہ ایک کثہ ہمیں اور آپ دونوں کو نہیں ہم اور دونوں کو یہ شاستر کے دورہ ستسنگ ہو رہا سنتوں کے شاستر کاروں کسے ہمارا ستسنگ ہو رہا کسے تو چت کا دریہ پھیلے کیونکہ اوسر بڑی گتی سے جا رہا بجلی نہ چمک سے بدلی کون جائے اور اسی میں ہی ستر پیرو دینا ہے کب اندھیرہ ہو جائے کیا پتہ تو ان چار باتوں کو ہم اور آپ سمجھے پرانہ کلا بولتے سمائی سنتے سمائی ہمارے میں پرانہ کی کلا ہونی چاہی پرانہ کلا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے انبھو میں تو یہ سہج ہو جاتا ہے میں نے کئی بار اس کے بارے میں کہا بھی کہ کوئی بھگوط بھاو سے نشکام بھاو سے ہری چریتر کا گان کرے گا تو اس میں پرانہ سپند نیروت کی جو بات کرتے شنکر اچاری مہاراج پرانہ سپند نیروت ہار واسنا تیاغ آدھی آدھی جو شنکر اچاری مہاراج نے چرچائے کی ہے پرانہ کلا پرانہ کی کلا آ جاتی ہے جیسے پرانہ کی کلا ہوتی ہے کم بھک ری چک پور ایک پرانہ آیام کی جو کلا آئے ہیں وہ سننے والے اور بکتہ دونوں کو جب آ جائے پرانہ کے تار پر پرانہ کی ایک مہتو کے سندھان پر جب شاستر بولا جائے اور جب شاستر سنا جائے تب کچھ اور ہی گھٹنا اس لئے لوکش وینہ کے تار پر رامائن گار ہے یہ پرانہ سندھان ہے اور بھگوت کتھا میں فائدہ کیا ہے کہ بولنے والے اور شروطان کو پتا بھی نہیں لگتا اور پرانہ کلا آ جاتی ہے نشکام بھاو سے کیول بھگوان کو راجی کرنے کے بھی لئے نہیں بھگوان ہم بولے اور کیسے راجی ہو جائے اس کو کون راجی کر سکتا ہے پش دنت چلی ستوطر نہیں گا رہا ہوں کی ممت ویت وانی گن کتھن پنگ مدھوس پی پا 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 رجول رو پا چلی چلی دن پا 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 چلی آر پا 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 ہم او بعد پا پا عبتر کرنے کے لئے تو اس درخ جب بولا جائے اور سنا جائے تب پران کی قلعہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کوشل آ جاتا ہے پھر دوسرا ہے چکشوہ کلعہ آنکھ کی کلعہ بھگوان کی کثہ سنتے سمجھیں آنکھ کا بھی بہت بڑا مہتو ہے آنکھیں بھی بولتی ہیں شبد کے سننے کے ہم آدتی ہیں اس لئے شبد مادیم ہے آنکھیں بھی بولتی ہیں آنکھیں نہیں شریر کی مدرائیں بولتی ہیں سواتمانم پرکٹی کرو ہوتی بھجتام یو بھد ریا مدریا تسمائی سری گروہ مورتیے نم ادم دکشنا مورتیے ہر مدرائیں ہر چشتائیں بولتی ہیں پہلے کے جمانے میں تو گروہ کوئی بات ششو کو پوچھتا تو لکھ کر دیتا پرشنارث کرتا کیونے پرشنارث تپوگن میں ودیارثی کو چھاتر کو پرشنارث کر کے لکھتا نہیں کیا پرشنارث کیونے پرشنارث چن دیکھ دیتا اور سانج کو جب اس کو جواب ملتا تو پکے ہوئے شش جواب بھی نہیں دیتا پورن ویرام لکھ دیتا یہ سب بولی تھی باپ یہاں کوئی شبد کا پریوگ نہیں کیا کیونے پرشنار تاگل میں لکھ کر دیا اور شش سمجھ جاتا تھا کیونکہ کلاہ سمجھ گیا تھا کہ میرے گروہ نے مجھے یہ پوچھا اور جواب میں بھی کوئی باشا کا اپیوگ نہیں کیونے پورن ویرام کر دیتا یہ جواب گروہ پرشنارث ہو جاتا تھا شش دن ہو جاتا تھا شش پاس ہو جاتا تھا کب ہو آئے پران کی کلاہ سمجھ میں آئے گی پھر چکشو کی کلاہ آنکھوں کی کلاہ آنکھ کی کلاہ نہ آئے تو آنکھ بہت پریشان بھی کرتی ہے آنکھیں بہت دکھ بھی دیتی ہے لیکن کلاہ جائے ست سنگ اسی لیے ہے کہ ہماری آنکھوں میں کلاہ آ جائے آنکھوں کی کلاہ پجن کرتے کرتے سادکوں کی آنکھیں ایسی بن جاتی ہیں کہ دیکھتے ہی رہ جائے لگ جائے کہ اس میں پرماتما بیٹھا ہے آنکھوں کے سروور میں پرماتما روپی مچھلی پرسندتہ سے ہل رہی ہے ایسی ایسی آنکھیں ہو جاتے ہیں آنکھیں اور پھر ہماری یہاں دیوی چکشو کی چرچہ تو ہے ہی ارجن کو بھی دی گئی آنکھ پر بہت مل ہے ست سنگھ میں آنکھ بڑی مہتوکی ہے آنکھ کھلی رکھ کر ہم سنے بولے وہ بھی ایک ہے کوئی آنکھ کو بند کر کے بھیتر درشت دیکھتے دیکھتے بولے جس کی جو سوابھاویک چیشتہ سوابھاویک گتانوگتی مت کرنے اس نے کہا تم بھی کرے کبھی کبھی آنکھیں بند کرنے سے کئی کو اکلا ہٹ ہوتی ہے کئی کئی آنکھیں کھلی رکھنے سے آجمی کو بہیر وچار پریشان کرتا ہے سوابھاوگت کرنا کئی مہاپورش بولتے ہیں تو آنکھیں بند کر کئی بولتے ہیں کئی مہا پورش بولتے ہیں تو آنکھیں کھل کر ہی بولتے ہیں کئی لوگ سنتے ہیں آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں پورا سو نہیں جاتے ہیں اندر سے زیادہ جاگرد ہوتے ہیں اور کئی ہیں تو آنکھیں کھلی رکھ کر ہی اس کو سنتوشت بھاو جگتا ہے یہ ہے آنکھوں کی قلعہ لیکن ان میں کوئی اور چیز نہ آنی چاہیے بس اگر نہ آنکھیں گربڑ کر دیتے ہیں وہ ویسے تو چلچتر کی پنتی ہیں ہجاروں ترہ کی یہ ہوتے ہیں آنکھیں اگر دل میں گم ہے تو روتی ہے خوشی میں بھی آنکھیں بھگوتے ہیں آنسو ایسا کچھ ہے ہجاروں ترہ کی یہ ہوتے ہیں آنسو اگر دل میں گم ہے تو ایسا ایسا کچھ تھا تو چکشو کلا ارجن بے جارہ چکشو کلا میں تھوڑا ٹھیک نہیں رہا ویسے تو چکشو کلا اس کی بہت اچھی تھی بھئی چکشو کلا ارجن کی ٹھیک نہیں ہوتی تو مت شوید کیسے ہوتا چکشو کلا ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ گردران پوچھتے ہیں اب تجھے پیڑ دکھائی دیتا ہے بولے اب کیا دکھائی دیتا ہے شاکھا دکھائی دیتا ہے اب کیا دکھائی دیتا ہے ٹہلی دکھائی دیتا ہے اب کیا دکھائی دیتا ہے پکشی دکھائی دیتا ہے اب کیا دکھائی دیتا ہے آنکھیں دکھائے رہے اب کیا دکھائے رہے اب یہ کی آنکھ دکھائے دی مارتیر اور پراثم نمبر پر پاس ہو گیا اور جو مت شوید کیا اس میں تو اس میں تو زیادہ کسوٹی تھی تو چکشو کلا تھی لیکن ادھیاتم کی چکشو کلا جرا ٹھیک نہیں تھی اس لئے کورو کو دیکھ کر ممتا آگئے بوڑھے بجرگوں کو دیکھ کر آنکھ پر ممتا کا موتیا لگ گیا کلکشے پرنس چنتی کل دھرمہا سناتنا سب لگ گئے آنکھ میں بیماری کرشن کو لگا کی اس کو جر آنکھ کی کلا نہیں اس لئے دیویم ددا میتے چکشو ہو اور ارجن پر بہت کرپا کیا بہت کرپا کی ارجن کو یاد کرنا کہ کبھی ہمارا نمبر بھی لگا دینا پورے مہا بھارت میں پورے کرشن چریتر میں دو بیقتی پر پرشورگ میں دو بیقتی پر بہت کرپا بہت ایک ادھو اور دوسرا ارجن ارجن اور ادھو پر بہت کرپا پورش پاتھ ربے دونوں پر ارجن کو کرشن نے ایک پد پردان کر دیا ادھو کو پادو کا پردان کر دی بہت کرو ارجن کے پرتی اس کا بہت بہت ادھو کے پرتی دی ادھو تو اتنا انترند سکھا تھا کرشن سیا دایت سکھا بہو بدھی ستم ادھو بڑا سندر پاتر ارجون اور ادھو میش راسی والے دونوں بڑے بھاگیوان نکلے ارجون اور ادھو میش نہیں بہت الہ ای تو ادھو کی دوسری وجہ بڑے بھاگیوان ہے کرشن کے بڑے پرم سکھا رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب چکشو کی کلا دردھا شرائی کرانے کے لئے کرشن نے پردان کی تب وہ ستر آیا کرشی وچنان تا وقتبیو میں اور شروطبیو میں چکشو کلا ہو بہت ضروری پر ستسنگ میں مجھے لگتا ہے ہاں جڑ چیتن گردوش مہی دنیا ہے کچھ کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کو لیکن جیسے پران کلا جاتی ہے ویسے ستسنگ میں بھی دیرے دیرے چکشو کلا جاتی ہے تب ستسنگ کا بہت آنندانے لگتا ہے پھر تیسری کلا ہے شروطرم کلا کان کی کلا جن کے شرابن سمدر سمانہ کتھا تمہاری سبھگ سری نانہ کان کی کلا شروطرم کی کلا میرے کان میں ہری کتھا آئی ہے اب اس میں آپ تیجوری میں روپیہ رکھتے ہیں گہنے رکھتے ہیں اتفا تو کوئی ایسی سندر کوئی ایسا کمتی ہیرے کا ہار ہے اس کے لئے آپ نے جو کچھ بنائے اس میں ہیرے کا ہار رکھتے ہیں وہاں کوئی پشو کا گوبر نہیں رکھتے ہیں کہ ہیرہ پہن لیا اور وہ کھا لیا تو لو کچھ کچھرہ اندر ڈال دے تاکہ وہ بھرا رہے کوئی بھی بھول نہیں کرتا ویسے کان کی تیجوری میں بھگوت چرچہ آنے کے بعد اب اور کوئی چرچہ ہم نہ آنے دے وہ شروطر کا لہا ہے نو دن آپ قدار سنیں اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی سمسیہ لوگوں کی یہی ہے کہ پھر کچھ دن تو یہ رہتا ہے پھر وہی کی وہی بات نہیں اب ہمارے کان میں کوئی ایسی باتیں نہ آئے ہندوستان کوئی بہت سمسیہ بریٹن میں ایسا ایسا ہونے لگا ہے کتھا سن سن کے بریٹن میں ایک دو گھر میں نے ایسے دیکھے کہ ان کے گھر کے دروازے پر یہ بلکل میں صحیح اتی شایوٹ بلکل نہیں میں جس کا ساکشی ہوں ان کے گھر پر لکھا ہے جیسے دروازے اپنے پرویش کرو تو وہاں بڑے اکشرو میں لکھا ہے کہ آپ کا سفاگت ہیں لیکن اس گھر میں نندہ کرنے کی سخت منائے ہیں یہ یہ ہونا چاہیے ہمارے کان میں کوئی کچھرا ڈال دے شروتر بیویگ شروتر کلا جب شروتار وقت دونوں میں آئے اور پھر من کلا من کی کلا من اسی میں ہی رم جائے من کا جو لکشن ہے کہ نکٹ ہے اس کی اپیکشہ دور ہے اس کی کامنا یہ جو من کا سواب من کیوں چنچل رہتا ہے کئی کارن ہو سکتے لیکن ایک کارن یہ بھی تو ہے انوہو کا کہ ان کے پاس جو ہے ان کی اپیکشہ کرتا ان میں اس کو رچی نہیں اور دور کی کامنا کرتا ہے اس کو وہ پرابت نہیں کر پاتا اور دونوں کے کارن وہ چنچل رہتا ہے پریوار میں بھائی ہے بین ہے پتنی ہے پتی ہے سب ہے لیکن ان کی اپیکشہ اور دوسروں کے ساتھ کامنا ان میں من چنچل 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 کی چنچل تا کا ایک بہت انبھوت کارن یہ ہے اس من کو جو کلا آجائے تو بھگوط کتھا بہت چریتارت ہو جائے ستسنگ بہت چریتارت ہو جائے وقت اور شروط دونوں کا من کلا آتم کہو شیو سن کل پمستو اس بھاو میں من آجائے تو ان چار باتیں یدی آ جائیں تو ستسنگ کی ایک ستھائی اثر ہو جائے گی ایک ستھائی اس کا وہ بنے گا تو رام کتھا کے مادیم سے آپ اتنی شردہ اور ایک آگرطہ سے سنتے ہیں اتنی ویست نگری میں آپ یہاں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو دکھ ہونے لگتا ہے کہ دن بیٹھ جا رہا ہے اب پورا ہو جائے گا ایسا جب تی بھا من میں ہے تب ان چار کلاوں کے مادیم سے ست سن کو پی ے کہ کچھ گھٹ نہ گھٹ جائے اور گھٹ سکتی ہیں تو یہ چار کلا چار چار بستو بڑی مہت پکی ہیں ہمارے والمی کی رامان میں جس طرح میری سمجھ آ رہی ہیں اس میں یہ چار بھاگ ہے راجہ والا بھاگ پرجہ والا بھاگ منتری والا بھاگ اور آچاری والا بھاگ آچاری ہیں لوکوش راجہ دشرت پرجہ جو ان کی ہیں وہ منتری ہیں آٹ مہارات تشرت جی اور چار اس کو میری آنکھیں اس طرح بھی دیکھتی ہیں ماتر دیو بھاگ پتر دیو بھاگ آچاری دیو بھاگ اور عتی دیو بھاگ اس درشتی سے بھی دیکھتی ہے ایکم سد وپرہ بہدہ بزنتی اسی درشتی شاستر سے پرمان ملتے ہیں ستی تو بھی انبھاو سے نکلتا ستی جنم انبھاو سے نرمان ہوتا ہے تو شاستر میں جو پرمان ملتے ہیں اس سے کھرا لگنے لگتا تو سب اپنے اپنے آنکھوں سے دیکھیں ماتر دیو بھاگ پتر دیو بھاگ آچاری دیو بھاگ آتی دیو اس کا ارث سمجھ بھاگ مکی رام آئین کے آدھار پر راجہ جو ہیں وہ پتا ہے کوئی بھی گاؤں کا نگر کا راشت کا راج کا پالک سنچالک وہ پتا ہے ان کی منتری پریش ای مات ہے اور پرجا آتی تھی اور چاہیے کوئی اپدیش چاہیے کوئی آچاری چاہیے کوئی کےول لوگ کلیان کے لیے جیون کھرچ رہا ہے ایسے سادھو چریت مہا پرش کی درشتی وہ ہے آچاری دیو کسی نے مجھے پوچھا بھی تھا آتی تھی دیو بھاو کا ارث ایک دیو ہے باپ باپ دیو ہے لیکن اتی تھی دیو کون سنتان دیو ہے کیونکہ سنتان کی تھی کوئی نشط نہیں ہے مہ باپ کے سنسار میں پتر یا پتری کا جنم ہوتا ہے وہ تھی یہ تو آج کا ویجیان تھی نشط کر دیتا ہے بات اور ہے سمجھ نشط کر دیتا ہے بات اور ہے یا تو سرجری کرا کر کے آپ جو سمجھ اور دن کو اسی دن میں جنم لیکن ایک پراکرूتک پرساؤ میں تو بچہ آتیتھی بن کرا 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 اس لیے کبھی میرے سے چرچا ہوئی تھی کہ شاستروں نے ماتر دیو بھوا کہا پتر دیو بھوا کہا لیکن سنتان کو تو کوئی دیو بیو نہیں سنتان نہیں سنتان کا مطلب ہے آتیتھی دیو بھوا وہ آتیتھی ہے اور گرو آچار یہ دیو بھوا تو یہ چاروں پکشو پرارم بھوا رام کتھا بھی آئے ہے پہلے تھوڑا ان کا بھی درشن کر لے پھر رام چرتم آنس کی دھارا میں چلے کیونکہ کتھائیں اننت ہیں ست گوٹی ہیں نانا بھا بھا تی رام افتارا رام یان ست بھو تی اپا رام 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 یان ست کوٹی اپا رام رام کتھا تی نیتی جد نائی رام کتھا رام رام کتھا کتھا رام 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 کتھا رام کتھا رام کتھا رام کتھا رام کتھا محل کتھا رام کتھا ایسی رام کتھا رام کتھا رام لکھی ہے کہ باپو یہ تو سمجھے کہ ہر گھٹنا میں آپ نے کہا رام کتھائی لیکن میرے جیون میں ایک پرسنگ ہے اس کو میں مانس کتھا کیسے سمجھو بڑی اچھی جگہ آسان اور اس نے دو پرسنگ اس میں بتائیں کہ شرون مرا رامائنوں کی کتھا میں شرون مرا تو ان کے ماں باپ مر گئے شرون بالک کو دشرت جی نے وہ دیر مارا جو کتھا ہے اور ماں تاپیتا بھی شراب دے دیتے آدھی آدھی جو پرسنگ ہے پھر رام بن گئے تو دشرت جی نے پران چھوڑ دی تو ایسا ایسا جیون میں گھٹے تو تو ہم مانے کہ رام کتھائی چل رہی ہیں لیکن کسی کا ایک بیٹا مر جائے اور ماں باپ کو جیویت رہنا پڑے تو وہاں آپ کا مانس کون مانس کتھا کو جوڑتا ہے چاہید ان کے جیون میں ایسی کوئی گھٹنا گھٹی ہے میرے بھائی بہن وہ بھی مانس کتھا ہے وہ بھی رام کتھا ہے کیونکہ رامائن شتکوٹی ہے وہ بھی رام کتھا ہے آپ نے وششت جی کے پرسنگ کو سنا نہیں ہوگا وششت اور ارمدھتی کے اتنے پتروں کو ان کی اپستھیتی میں مار دیے گئے تو بھی وششت جیویت رہے وہاں بھی رام کتھا ہی چل رہی ہے اس لئے کوئی بھی گھٹنا جیون میں گھٹتی ہیں وہاں رام کتھا ہی کا درشن ہوتا ہے کوئی پرسنگ ایسا نہیں کی جہاں رام کتھا ہے چھوڑی ایسی اپار رام کتھا ہے تو بھگوان والمی کی جی کے شبدوں کی ہم وندرہ کر رہے ہیں باقی تو اس کا پورا تو کیسے تو کل ہم چرچہ کر رہے تھے کہ لو اور کوش رام کتھا کا گان کرتے ہیں وہ کیسے تھے ان کا تھوڑا تو میں نے آپ کو کل کہا تھا لیکن وہ گان کرنے والے کیسے تھے آچاریے کیسے تھے پھر راجہ کیسا پھر پرجا کیسے پھر منتری کیسا ان کی بھی سنکشپت چرچہ آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو کل کا پاٹھ ہے اس میں اور کچھ آگے لوکش کے بارے میں تھوڑی بار تو کل میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی تھی کچھ اور پالمی کی جی مہارات کہتے ہیں کہ وہ رامائن کا گان کرنے والا کیسے تھے ہم لوگوں کو پریرنا مل ہے اسی بات لکھئے جو ہم گاتے بولتے ہیں ان کے لیے یہ پریرنات مکش لکھا ہے بودھی کا قوشل یہ ان میں بہت ہو لیکن کوش میں تو یہ بودھی سوابھا بھی کائی کیونکہ وہ جانکی کائی بیٹا ہے جو ماں سادکوں کی بودھی کو نرمل کرتی ہے جا سکرپا نرمل مطی پاؤں ان کو تو سیدھی وارسہ میں ملی ہے وہ بودھی کشاگر بودھی اور لو کا اردھ ہے لو ست سنگ لو کا اردھ ہے ادھیاتمیک درشتی سے یہ وقتاؤں کے لکشن ہے وقتاؤں کی بودھی کشاگر ہو ہر سدھانت کو ہر ستر کو وہ ٹھیک سے سمجھ لے اور اپنے انبھاؤں کے ساتھ کھڑا کرے جہاں سے سنا میں پھر ایک بار کہوں سنا اس کو ایسے ہی مت پکڑ لو تمہاری بودھی سے اس کو کھڑا کرو ٹھیک ایک ہی نہیں نہ ٹھیک ہو تو چھوڑ دو یہ جو گالیب ہوا نا اتنا بڑا قوی اردو کا گالیب اس کے جیون کی ایک گھٹنا ان کو ایک کوئی آدمی ایک کوئی قوی اس کو ملنے آیا چھوٹا قوی تھا ایسے ملنے آیا تو دونوں نے بات چیت کی وہ بہت پرباویت ہوا گالیب سے گالیب سے کون پرباویت نہیں ہوتا ستھی سی بات اتنا مہاکوی تھا ان کے سہتی میں تو پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے راتری کا سمیہ تھا اس کو بیدہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو بیدہ کرنے کے لیے گالیب جب گیا تب موم بتی لیتا جائے ایک دیپ لیتا جائے ساتھ میں راستہ دکھانے کے لیے جب نیچے اوترے جہاں پہنچا نیچے اوترے تو باتتی لے کر تو وہ جو اتی تھی آیا تھا اس نے کہا کہ گالیب صاحب یہ دیپ لانے کی ضرورت نہیں تھی میں اپنے جتے اپنے آپ پہچان لیتا آپ کو یہ دیپ لانے کی ضرورت نہیں تھی میں اپنا جتہ اپنے آپ پہچان لیتا گالیب نے بڑا سندر جواب دیا کہ میں اس لیے دیپ نہیں لایا کہ تُو تیرا جتہ پہچان لے میں اس لیے لایا کہ تُو کہیں بھول سے میرے جتے نہ پہن لے کیونکہ میری بدھی کا پرباہ تجھ پر نہ پڑ جائے میں اس لیے دیپ لائیا ہوں کہ تیرے جتے کو ہی پہن تیری پرگنا پر تیرے انوبھاؤ کو نہ کہیں میرے ادھار بھوٹ نہ پہن لے اس لیے میں لائیا ہوں تیرے جتے لیکن ادھار نہ ہو جائے تو اپنی مولکتہ کو بنائے رکھے اسی عرص میں آپ سمجھیں کوئی بھی ستر کو گھر جا کر موت ایسے ہوم بھرک ہوتا ہے ایسے ستسنکہ کرنا جائے ستسنکہ اتنا پریڈام کیوں نہیں کیوں لوگ ہوم بھرک نہیں کرتے خوب کرو جتنا سننے کتھا چار گھنٹے سنتے ہو تو کم سے کم دس منٹ تو ہوم بھرک کا کھڑو رات کو سب سو جائے اس سمیں شانتی سے بیٹھو کہ آج کون کون بات آئی تھی اور میرے جیون میں کے لیے کون کون بات صحیح ہے صحیح وہ رکھنا لیکن چھوڑ دینا ایسا کرنے سے پھائیدہ ہو تو لاؤ مانی لاؤسنکہ اور کشمانی کشاگر بھدھی وقتاؤں کے لیے ای ارث آوشک مجھے لگ رہا ہے جس کی بھدھی کشاگر ہے اور کشاگر بھدھی اس کو کہیں کہ جو کرشن دوارہ سپرشیت ہے جس کو کرشن نے چھو دیا وہ بھدھی کشاگر ہے کسی سنگت نے جس بھال کو چھو لیا ہے وہ بھدھی کشاگر ہے آچاریوں کی کرپا سے ملی ہوئی بھدھی کشاگر ہے کیول پستکوں سے پڑھی ہوئی پائی ہوئی بھدھی اس کا تو شدی کرن کرنا پڑتا ہے آچاریوں سے ملی ہوئی چھاندوگ کی اپنیشد میں آتا ہے آپ کبھی پڑھ لے نہ ستیکام جب آیا اپنے گروہ کے پان ستیکام جابال اس کے گوتر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیا کرانتیکاری پرسنگ ہے ہمارے اپنیشدوں کے آیا اتھاتر رشی کے سامنے پوچھا کی تیرا گوتر کیا ہے تو بیچارہ گھبڑا گیا ستیکام کی شور مجھے خبر نہیں میرا گوتر کون میرا باپ کون مجھے پتا رہے ہیں باپ ہوتا تو میں میری ماں کو پوچھا ہوں اور ماں کے پاس ستیکام پوچھنے گیا ماں رو پڑی تو کیوں روتی ہے تو بتا نہ میرا گوتر کیا گوتر کے بینا میرا ویدادھیا اٹک رہا ہے گروہ پوچھتا ہے گوتر بتا اور چھپانے کی کیا بات ہے ماں اور اسی سمجھ ماں نے روتے روتے کہہ دیا کہ بیٹا ایسے سیوہ آشرموں میں کرتے کرتے میرے جیون میں توں آ گیا دنیا کی درشتی سے کلم کمانا جا رہا ہے لیکن یہی سچائے ہیں ماں جا بال تھی اور وہ دوڑا کتنا سچے پری آدمی ایک کشور بھارت کا ایک لڑکا ہائے ہائے کیا سچے نشتھ رہا ہے لوگ اپہاس کریں گے لوگ انگولی اٹھائیں گے کہ یہ تو آئیسی ماں کا بیٹا ہے کسی کی پروہ کیے بھی نہ اپنے گروہ کے پاس اس نے کہہ دیا کہ میری ماں نے یہ جواب دیا ہے لوگ ڈھٹا کا مار کر ہسنے لگے اور اسی سمجھ آچار یہ کھڑے ہو کر سجل نیتر ستھی کام کو گلے سے لگا کر کہا تو بھرامن ہی ہو سکتا ہے کیونکہ بھرامن ہی ایسی ستھی کی گھوشنا کر سکتا ہے بھرامن کی پریبھاسا کبھل ورن پرک نئی ہے سوہاو پرک ہے شنکرہ چاری مہارات نے لکھا شم دم دیاش ردھا دی لکشنا بھرامن چھتری وائش شدرہ بھرمچری آشرم گرہست آشرم وان پرست سنجاز آشرم اس کی پریبھاسا کیسے کروگے لکشنا سے کرو شم دم دیا شردھا دی لکشنا اگوان آدی شمکر کہتے ہیں جس میں شم دیکھو وہ بھرامن ہیں کوئی بھی گھٹنا گھٹے لیکن جس کی بھیتری شانتی کبھی دوٹتی نہیں قرار دے دو نمو بھرامن دے وائے ٹینٹ میں ہو تو بھی کہہ دو بھرامن ویدیش کا ہو تو بھی کہہ دو بھرامن کسی بھی روپ میں ہو کہہ دو جو شم پر آدھاریت ہے کچھ بھی ہو شانتی جرہ بھی جس کی نبی گھلے کتنی ملیوان شانتی ہے ان سنسار کی کچھ گھٹناوں کی کارن میں میری شانتی کو گھو رام ہے بھرامن بھلک شتری کل میں جنمے رام بھرامن ہے کرشن بھلک شتری کل میں جنمے کرشن بھرامن ہے پوری دواری کا ڈوبے اور اتنے یاد وہ کا سنگھار ہو پھر بھی پراتی کے ورکش کے نیچے کیا شانت بیٹھا ہے گوویت بھرامن ہے شانت رہنا ہے اس لیے میرے گوزوامی جی رخونات جی کے لیے شبد پریوک کرتے ہیں شانتم شاسوتل مکرمی مہنگم نیرواڑ شانتی پردم بھرامن مہنشم روحانی در جرسے یا منیشم بدانت روحانی جنم بھی رام آکھیاں جردیشوار سورا گرو مہنشم 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 ہی ونڈے ہم کرنا کرم ربو ہی مہنشم چونتا ہی مہنشم کوئی بھی بھائی بہین بچہ بڑا بودھا کسی بھی جاتی ورن کسی بھی باشا جس نے شم سادھ لیا وہ برامن ہے اس لکشنا سے برامن کو پرتیگوشیت کیا دوسرا شبد دم جو اپنی بہیر اندریوں کو روکے نیانترت کرے وہ کچھتری ہے میری آنکھیں رکھوباں سے انکر سہج سبحاو من کپنت پگ دھرین میری بہیر کرن کرن مانی اندریہ میرے بہیر کرن اور میرا انتہ کرن بھیتری کرن انتہ کرن مانی بھیتری اندریہ اور بہیر چکشو آدھی چھتری وغیں پراکرمی وغیں ارجاوان اور وریوان وغیں باپ شنکراجاری وغوان کہتے جو اپنی بہیر اندریوں کو نیانترت کرے کہ میں برا نہیں دیکھ سکتا میں ایسا نہیں سن پاؤں گا میں ایسا نہیں بول سکتا میری پرمپرہ منہ کرتی ہیں میرے قدم وہاں نہیں جا سکتے میرا دھرم مجھے منہ کرتا ہے میرا ہاتھ یہ نہیں لے سکتا کیونکہ میری سنسکرتی منہ کر رہی ہے اپنے بہیر کرنوں کو جو نیانترت دم وہ کشتری ہے جو بیکٹی اپنے اندریوں کو روک سکتا ہے وہ کشتری ہے شم دم دیا اپنے پاس جو ستھیتی ہے پدارت ہے پہیسا ہے جو ہے جان ہے سمجھے اس کو دیا بھاو سے دوسروں کو دے وہ وائش ہے دیا کر کے دوسروں کو دے جو سادن سمپتی ہمارے پاس ہے اس کو دیا کر کے دوسرے کے اپیوگ میں بھی ڈالیں وہ وائش دھرم ہے وہ وائش ہے اور شردہ سے اپنے جیون کا نرواح کریں شدرمانی خراب نہیں شدرمانی ہلکہ نہیں شردہوان جو ہے اوپر نیچے نیچے ایسے گنتی مت کرنا شم والا برامن دم والا کشتری دیا والا وائش شردہوانا سب ایک ہی پنگت میں ہے اسے کا وہ ارث مت کریں اس لکشنا سے شنکرہ چاری بھگوان نے سمجھایا ہے جس میں شم ہے وہ سنیاس جس میں دم ہے وہ وانپرست جس میں دیا ہے وہ اور جس میں شردہ ہے وہ برمچاری ان لکشنا اسے پرتپادیت کیا ہے تو برامن مانی ورنپرک کیول ارث نہیں گلے لگا لیا ستھکام کو بیٹا تیرا گوتر جاوال ستھکام جاوال تجھے لوگ کہیں گے تو سچا برامن ہے اب کچھ باتیں بتانی کی ضرورت نہیں وہ ستھکام کتنی کتنی ویدیا پرابت کر کے دیوتاؤں سے ویدیا پائی یگنوں سے اگنی سے نہ جانے کہاں کہاں سے اپنے گروہ کے پاس آچاری کے پاس جاتا ہے تب کہتا ہے بابا آپ اب مجھے ویدیا سمجھائیے بولے تو اتنے سے پڑھا بولے ہاں اتنے سے پڑھا تو ٹھیک جب اپنے گروہ سے سکھی جائے یہ چھندوں کے اپنشت کا ویدیا میں سادھو تاب تب ہی آتی ہے جب گروہ کے دانہ کوئی سنت کے دوارہ سادھو سنگ سے جو ملے اس کی مہمہ ہے اس کی مہمہ تو لو ست سنگ سنتوں کا سنگ کوئی بولنے والا اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اتنا بولتے ہیں ہمیں کسی نہیں ان کو بھی کرتب ہے کہ جہاں سادھو ملے ان کو آدھر دے ان کا ست سنگ کرے ان سے اور جانکاری پرابت کرے ان کے انبھاؤں سے اپنی دنیا اور سمرد بنائیں اپنے جیون کوش کو بھریں یہ لاؤپنا اور کشاگر بھتی یہ دونوں لاؤکوش ہیں والمیکی جی کہتے ہیں رامائن کا گان کرنے والے کے لکشن کیا ہے اسی ارث میں کشی لاؤو تدھرمگنو راج پترو یشسوینو بھراترو سورسمپنو دادش آشرم واسینو پاالویکی جی کہتے ہیں لاؤو اور پوش دونوں بھائے راج پتر ہیں دھرمگنہ راج آرام کے پتر ہیں دھرمگنہ اور یشوان ہیں کرتیوان ہیں چھوٹے پنے میں بچپن میں اس کو کرتی آکر پرابت ہوئی ہیں دونوں بھائی کیسے ہیں سورسمپنو گائک سورسمپن ہو یہ شاستر پرابا ہے بھگوت کتھا کا کہنے والا سورسمپن ہو ان کا سور ٹھیک ہو سورمئی ان کا وہ ہو اور آشرم واسی ہیں آشرم واسی ہو آشرم واسی ہم سب آشرم واسی تو ہے ہی نا کوئی بھرمچری آشرم میں ہے کوئی گرہست آشرم میں ہم کو کئی لوگ پوچھتے باپو آپ کا آشرم کہاں ہے مطلب بھولے آپ کا آشرم کوئی ہے میں نے کہا یہ بہت بڑا آشرم ہے ہمارا بھولے نام کیا ہے میں نے کہا گروہست آشرم بہت بڑا آشرم ہے گرہست آشرم تو شم دم دیا شردھا دی لکشنا کے مطابق آشرم مائی جیون ان لکشنوں سے یکت جیون وہ بھی کتھا وقت کا لکشن مانا جائے گا ستو می دھاوینو درشتو ویدیشو پری نشتتو بہت بڑی بدھی ہے بہت بڑی پرگیا ہے دونوں بھائیوں کی اور ویدوں میں بھی بڑی نشتا ہے ویدوں سے ویدادھین کر کے پارنگت ہوئے والمیکی کے پاس یہ دونوں رام کتھا کے گائے والمیکی جی نے کہا کہ اس مہان کول کی کتھا تم دونوں گاؤں جس میں سیتا کا چریت رہی محبت ہے محیمہ ونت ہے اسی رامائن کو کوئی نہ کوئی بھید سے اس کو پولتش ود کہتا ہے دشانان ود بھی کہتے ہیں اسی نام سے بھی اس کو پکارا جاتا کیونکہ پولتش کل میں جو آئے ان سب کا ہوئے یہ سب لکشن بتا ہے اور اب میں کل آپ کو تھوڑا ذکر کر رہا تھا ان کی سنگیت جانکاری کا پورا لشت دیا ہے یہ رام کتھا کہ گائے کیسے تھے تو لکھا پاتھے گئے چا مدھورم رامائن کا پاتھ کرتے تھے نہیں کیول پاتھ کریں تو بھی مدھور تھا لوکش جب رامائن کا پاتھ کرتے ہیں یہاں بھی مانس کا پاتھ چلتا ہے ہمارے مہارات جی پاتھ کراتے ہیں کرتے ہیں پاتھ بھی مدھور ہیں اور جب وینا پر گان کرتے ہیں تب بھی بہت مدھور سوار سے گاتے کیونکہ سوار سمپن ہے پاتھے گیچ مدھورم پرمائنے تری بھیرن ویتم جاتی بھی ہی سبت بھیریکتم ساتو سواربے سوار کی جتنی جتنی جاتی اور جتنی جتنی لکشنا ہے ان سب میں وہ پارنگت ہے ایسا بتایا لائے میں لائے سمنویتم ان کا دان ان کا بولنا لائے سمنویت ہیں رسائی ہی سب ہی رس ان کی کتھا میں آتے ہیں والمیکی جی کہتے ہیں رسائی ہی شرنگار کرون آسیا راؤدر بھیانکی ہی کتھا میں سب رس آجاتے ہیں آسیا رس کرون رس بھیانک راؤدر بیبتس آدھی آدھی سب اس میں وہ نپون ہیں ویرادی بھی رسیل یکتم کعیمیتت گاہتان بلکل کعیمیت گاہن میں ان سبی پکشوں کا کھال کرتے کرتے وہ گان کرتے ہیں ایسا ان کا گونے تاؤتو گاندھر تتوک مرچن کو گاندھر 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 مرچن گاندھر 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 اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرجوت پرجوت پتی نہیں ہوتی تھی پرجا بڑھتی تھی لیکن کاموکتہ نہیں تھی دھرم کی مریاد آمیں جیتے کاموکتہ نہیں تھی کوئی کامی نہیں کوئی لوبھی نہیں قدریہ نہیں تھا نوشن سہا کوئی کرور نہیں تھا مہاراج دشرت جی کی پرجا میں کرورتہ نہیں تھی کٹھورتہ نہیں تھی اور کوئی پروش ایسا کرور نہیں تھا سب ودوان تھے اور ودوان کوئی نہیں تھا اور والمی کی جی کہتے ہیں لوکش کہتے ہیں کوئی ناستک نہیں تھا مہاراج دشرت جی کے دربار میں نچ ناستکہ سروے نراسٹ ناریسٹ دھرمشیل آہا سو سنیت آہا تمام استری اور پروش دھرمشیل اور سنیمی جیون جیتے تھے ایسی پرجا تھی اور مدیت آہا شیل وطاب بھیام مہرشا مہرشا ایوام الہا کیسے تھے نر ناری پرسند رہتے تھے کیوں شیل ورط دارن کرتے تھے شیلوان تھے ورط شیل تھے اور ایوام الہا مانی مل سے مکت ایسے تھے مانو مہرشا جیسے مہرشی لوگ مل سے مکت ہوتے ہیں ایسے مہرشیوں کی طرح وہ نرمل جیون جیتے تھے ان کے جیون میں کوئی مل نہیں تھا ایسے تھے کل میں آپ کو سنکیت کر رہا تھا نانا ہتاگ نیر نا یجیا کسی کے گھر میں یگن نہ ہوتا ہو ایسا نہیں تھا سرو کے گھر میں یگن ہوت رہوتا تھا نکشدرو وانتسکرہ کوئی ہلکا نہیں مانا جاتا تھا کوئی نمنا اور سامنج نہیں سمجھا جاتا تھا اور کوئی چوری نہیں کرتا تھا کوئی چور نہیں تھا دشرت کے راجے میں کوئی چور نہیں تھا کیونکہ راجہ ہی ایسا اب دنیا میں دیکھئے کیا حالت ہے کوئی ورطہین نہیں کوئی ورنشنکر نہیں ایسا بھی پارٹ ڈے لیا ہے ایسے مہراج بشرف جی کا شاسن اب مجھے آپ کو جو کہنا ہے وہ خاص اسی لئے کی اُس راجہ کے راجے میں منتری کیسے تھے اور بہت ضروری ہے میں اُپدیش نہیں دے رہا ہوں میرے راشتر کو پرارتھنا کرتا ہوں کی جس کو راشتر کو سوچارو روپ میں چلانا ہے وہ کم سے کم والمی کی رامائن کے اتنے سرگ کا پاٹ کر لے اور ان میں جو منتریوں کی لکشن بتائیں ہیں ان کو تھوڑا سمجھ نہیں تو راشتر کو بہت اچھا ہم بنا سکتے ہیں مہم آونت کر سکتے ہیں تو آٹھ پردھانوں کی جو یہاں باتیں بتائی ہیں بڑی بہتوکی ہے آٹھ منتری کون کون تھے دروشتیر جیانتو ایک تو ایک کا نام دروشتی دوسرے کا نام جیانت ویجایہ سراشتو راشت وردھانہ اکوپو دھرم پالشت سمت سمت رشت اشتورتو آٹھ منتری تھے ان میں ایک یہ جو دروشتی دوسرا جیانت تیسرے کا نام بتایا ویجایہ چو تھا سراشتر پانچوہ راشتر وردھان چھتا اکروڈ اکوپ اکروڈ آگے کا دھرم پال اور سمنتر یہ آٹھ منتر نام بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کی ورتیاں کیسی ہوگی نام ہی بتا دیتے ہیں ایک جیانت ہے کوئی دھرم پال ہے یہ سب جو نام اس میں سمنت سروسریشت ہے منتری پریشت کے مکھ پردھان ہے وہ سمنت جی ہیں جس سے تورامچرت مانس کے پاٹھک لوگ بہت پریچیت ہے سمنت وہاں بھی کیجینے ان آٹھوں کا وہ دیا ایسے یہ منتری تھے آٹھوں کے نام بھی بڑے مہمہ منت پردھان ہے واشیشت اور وامدیو کلگرو ہے لیکن وہ بھی منتری پریشت میں ان کا منتر بھی لیا جاتا تھا ان آچاریوں کو بھی پوچھا جاتا تھا کہ مہاراج ہمارا منتری منڈل جو نرنے کر رہا ہے اس میں وامدیو جی آپ کو اور گروہ بری واشیشت جی آپ کو کیا لگتا ہے ان کی سلاح مانگی جاتی تھی اس کو پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی منتر پریشت میں ایک مانو ماند صدس ایک آدھرنی ستھان پر ان کو اس راجی ویوستہ میں بیٹھایا چاہتا تھا ایسے یہ منتری سب کشلا ویہوارشو سوردشو پرکشتاہ پراپتکالم یتھا دنڈم دھاریے یو ستیشوپی کشل تے ویہوار کشل سب منتری تے ورکتی سب کی ٹھیک تھی اور بہت مہتو کی بات والمی کی رامان نے کہی پراپتکالم یتھا دنڈم دھاریے یو ستیشوپی اپنا بیٹا ہو توپن یدھی اس نے گنا کیا ہے تو منتری اپنے بیٹے کو بھی دنڈ پردان کرتا تھا ایسے منتری دشرت جی کے راج میں تھے کہ بیٹا بھی گنا کرے اس کو دنڈیت کر دیا جاتا تھا اس کو سجادی جاتی تھے کوش سنگرہنی یکتا بلس چپری اپنے 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 شوچی ورط سنگرہ اپنے 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 شد جنگرہ اپنے نیرنی اپنے 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 منتری بہت بڑا لنبائی سنکشت میں مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ آچاری ایسے تھے راجہ ایسا تھا راجہ کے منتری ایسے تھے اور ان سب کے کارم پرجا بھی ایسی تھی ان چاروں چتش پاد اکتریت ہوتا تب ایک مہان راجی کا سرجن ہوتا ہے ایک مہان ڈرشن ہوتا ہے لو اور کش اپنی رامائن گان میں ان چار بستو چرچا کرتے ہیں والمیکی کے نیای سے کچھ کہنا تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے سنکشت میں یہ ویچار والمیکی کے آدھار پر رکھے ہیں اب تلسی کے آدھار پر چلے اب تلسی کا کرم لے لیں کیوں کہ رامائن ست کوٹی اپار کل ہم نے کثا کہ ویرام سمیں چرچا کی تھی کی ستی نے روپ کا انساندھان کیا اپادھی میلی بھگوان شنکر نے سوروپ کا انساندھان کیا سمادھی لگے سنکر ساہج سو روپ سمہارا لالی سمادھی اکھن میں اپارا بھگوان شنکر 87000 سال تک سمادھی میں رہے یہ پرسنگ یاگنوال کے جی بھردواج جی کو سنا رہے ہیں مہاراج اتنی سالوں کے بعد بھگوان شیو شیو نے سمادھی تجی ساہ سمادھی تھی شیو جی کو اس کو باہر نکلنے کے لیے چھوڑنے پڑی کوئی شیو کی سمادھی چھوڑوا نہیں سکتا اس کو سوہم چھوڑ کی پڑتی ہے ایسی ساہ سمادھی شیو کی تھی جاگی اور جب جاگے تک دھونی سنا رام رام بولنے لگے رام رام شیو سمیم لگے جاہے سب کی جگت پتی جاہے اتنی سالوں کے بعد سمادھی سے جب باہر آئے تو رام 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 کائلاس پر شبد نکلے ستی نے سنا تو سمجھ گئی کی جگت پتی جاگے ہیں میرے پتی تو اب نہیں رہے کیونکہ میرے سے تو اس کا سبن اس نے وہ کر دیا ہے اب جگت پتی ہے ڈرتی ہوئی اتنی سالوں سے دکھی اے ستی شیو جی کے پاس جاتی ہے دوست بامی جی کہتے ہیں جا کر اس نے شیو کو پرنام دیا جائے سمجھ پر بہندر کے ہاں سمجھ پر بہندر کے ہاں سمجھ پر بہندر کے ہاں جا کر پرنام کیا ہم نے کئی بار کتا ہوں میں کہا کہ ویقتی کے اوپر جب دوکھ آتا ہے تب ویقتی تھوڑا ونمر ہو جاتا ہے سکھ آدمی کو اکڑ بنا دیتا ہے اور دکھ ویقتی کو ونمر بناتا ہے کچھ ماترہ میں ضرور ڈیلا ہو جاتا ہے شانت ہو جاتا ہے ابھی تک یہ ستی نرام کو پرنام کرتی تھی نہ کمبجریشی کے آشرم میں گئی تو وہاں پرنام کیا نہ اپنے پتی کی بات کو آدھر دیا ہوا نہیں اس کو بھی اس نے سوکارہ نہیں اب وہ ہی ستی اتنی سالوں کے دکھ کے بعد شیو کے پاس جا کر پرنام کرتی ہے پرنام کیا ونمر ہوئی اور جیسے پرنام کیا ہی بھگوان نے اپنے سوال کے انسا سنمکھ آشن دیا اشور کا تو نیم ہے سکر دیل و پرپن نائے تواس میتی جایا جاتے ایک بار کیون کوئی پرنام کر لے رامچریت مانس تو کہتا ہے سکرد پرنام کیے اپنے اپنے کوئی ایک بار پرنام کر لے تو ہری ان کے سوی دوشوں کو بھول جاتے ہیں تو جیسے بھوانی نے پرنام کیا تو مہا دیو نے اس کو سنمکھ آشن دیا کیونکہ اب بغلبے تو نہیں بٹھا سکتے سانسار کا سبند اس میں پورا ہو گیا اس لئے سنمکھ آشن دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ستی ویموک تھی بیٹھتی تھی بغلبے پتنی تھی لیکن ویموک تھی اب مہا دیو نے کرونا کر کے اس کو سنمکھ کر دیا اور سنمکھ کی پریبھاشا رام چلت مانس نے بڑے ڈیم ڈیم گوش کے ساتھ گوشیت کی ہے سنمکھ ہوئی جیب مہجبہ ہی جنمکوں کی اگنا سہی تبا ہی مانس کا مہتل کا سوٹ رہے کہ جیب جب سنمکھ ہو جائیں تو کوٹی کوٹی جنمکیں ان کے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں یا تو کوئی سادھن کر کے جیب سنمکھ ہو جائے تو بھی گھٹے گھٹنا یا تو پروک کرونا کریں اور ویموک کو سنمکھ بنا دے آج ستی کو شیو نے سنمکھ بنایا ستی کو دیکھ کر مہا دیو کو لگا کی بہت دکھی ہو اب وہ بھی کیا سکتا ہے ستی کے دکھ کو مٹانے کا ایک ماتر اپائے ہیں میں اس کو عرص پرد کتھا سناوں بھگوان کی کتھا سناوں تاکہ کتھا میں وہ تھوڑی ڈوبے تاکہ دکھ بھول جائے عرص پرد کتھا سنانے لگے ہوا ایسا باپ کی جب شیو کتھا سنا رہے ہیں اسی سمیں ستی کے پتہ ڈکش پرجاپتی اس نے ایک یگن کا آیوجن کیا اور اس یگن میں اس نے سبھی دیوتاؤں کو نمنتریت کیا لیکن برمہ وشنو مہش تینوں کو نہ بڑھائے برمہ جی نے ہی ڈکش پرجاپتی کو مہتوکے ستھان پر بٹھائے لیکن اتنا بڑا ستھان پانے کے بعد ڈکش کو اہنکار آ گیا کہ میرے سمان کون اور گو سوامی جی نے بہت سارو بھوم ستر لگا دیا کہ اس سنسار میں کوئی پیدا نہیں ہوا جس کو پربتہ ملی اور مد نہ آیا ابھیمان نہ آیا ڈکش کو اہنکار آ گیا یگن کا آیوجن کرتے ہیں اور بہت سمائی سے اس کو شیو کے پرتیجرہ وہ تھا کہ ایک بار برمہ صبح میں گئے تھے تو شیو جی نے کھڑے ہو کر سنمان نہیں دیا جان میں بیٹھے تھے اس کو پتا نہیں تھا اس لیے لیکن اس کو بورا لگ گیا اور اوثر کھوج رہے تھے کہ کب موقع ملے میں بھی کوئی ایسا پرسنگ کروں کہ شیو کا اپمان ہو میری بیٹی وہاں ہے وہ نہیں سوچا بس اپمان کی ٹھانی تو بہت بڑا یگی کا آیوجن ہو سبھی دیوتا لوگ ویمان سجا کر کے دکش کے یگے میں جانے لگے یہاں کئلاس پر کتھا چل رہی ہے اور آکاش میں سے ویمان نکلے ستی کی درشتی کتھا سے ویمان میں چلی گئی اور مہادیل کی کتھا کو روکتے ہوئے ستی نے پرشن پوچھا مہاراج یہ سب کہاں جا رہا ہے پیاس گادی کہتی رہتی ہے کہ بکش کے وہاں جانے کے لیے آکاش کئی چھوٹا نہیں کئی جگہ سے جا سکتے تھے لیکن یہ دیوتا لوگ جان بجھ کر کئلاس اوپر سے اڑان پر کیونکہ یہ جانتے تھے کہ شیو جی سے بکش کے بنتی بنا ہم سب کو بلائے مہادیل کو نہیں بلائے تو اس کو دکھانے کے لیے لوگ گئے دیوتا بہت اچھی انچائے پر نہیں ہے تو انچائے پر لیکن اس کی ستھیتی اچھی نہیں بتائے گئے دیوتا سوارتی ہے دیوتا کبھی کبھی چھل بھی کرتے ہیں دیوتا کو بار بار بچانے والے وشنو بھگوان بھی چھل کرتے ہیں اس لیے تلسی کہتے ہیں رام میں سے کئی وشنو پیدا ہوتے ہیں رام تو سرو کے اوپر ہے کبھی چھل کرتے ہیں رام میں پرسنگ ہے چھل کری ٹا ریوٹا سوبرت پربھو سورکار جکن ورندہ کے ستیتو کو توڑنے کے لیے گروان وشنو نے چھل کر دیا تو دیوتا لوگ سوارتی ہیں بھاگوک جی میں تو دیوتاوں کے لیے سوکار یہ کشل بتایا ہے بہت چالا کا دیوتا یہاں کتھا کا منگلہ چرن ہونے کو ہی تھا پرکشت اور پوری سنت پریشت بیٹھ گئی تھی اسی سمیں بھی مان آئے بھاگوک جی میں تو کچھ سمیں منگلہ چرن رک گیا کہ یہ کون آ رہے ابھی دیوتا اُتر ہے اتنا بڑا امرت کلش لے کر شکہ دیو جی کے پاس آئے کہے مہاراج آپ کتھا ہم کو دے دو اور یہ امرت پرکشت کو دے دو ہمیں کتھا چاہیے شکہ دیو جی نے کہا کتھا چاہیے تو اس میں سودا کرنے کی کیا جرورت بیٹھ جاؤ نہیں جہاں جگہ ملے میں ابھی بولنے والا ہوں اس میں حساب کرنے کیوں آئے یعنی کتھا میں ہی روچی ہے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ سنت لوگ کو بیٹھ گئے ہیں اب اس میں سے کوئی آپ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ بولے نہیں 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 مہاراج ایک کتھا ہم کو دے دو تو شکریر جی مہاراج بھی ہس پڑے اور کہہ دیا ہے اس وقار یہ کشل میں بہت کشل دیوتا ہے سودا کرنے کیلئے آئے ہیں کتھا کا سودا نہیں ہو سکتا اور کتھا مریت کے ادھکاری آپ نہیں ہیں تو دیوتاوں کی ستھیتی اتنی اچھی نہیں گھو سوامی جی تو بہت مہاراج ہے دیوتا پر اور گھو سوامی جی کیا سوئن دیوتاوں کے مہانائے پتاما برما بھی کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہمارے جیون کو دکھار کیونکہ اتنی اچھائے پانے کے باہد ہم تمہاری بھکتی نہ کر پائے ہم کیوں چالاکی کرتے رہے ہم بھکتی نہ کرسے اور گھان دینا میرے بار بھجن نہ ہو بھکتی نہ ہو وہ جیون کا کوئی عرث نہیں دیکھو ہمارے جیون کو دکھار تو دیوتا سوارتی ہے بدھی کی چطورائی بہت کرتے ہیں جان بجھ کر کائلاس پر سے نکلے لوں تاکہ مہادیو کو دکھانے کے لیے کہ آپ کے ساسور کے گھر پرسنگ ہے آپ کو نہیں بلائے ہم کو خاص بلائے یہ دکھانے کے لیے عدد ہوتی ہے لوگوں کو ہمارے کوئی سبندی کے گھر کوئی پرسنگ ہو اور ان کے ساتھ کچھ ہم بولتے نہ آتے جاتے نہ اور وہ ہم کو تو نمنترن نہ دے لیکن پڑوشیوں کو خاص دے گا اور پڑوشی بھی ہمارے سگے کے گھر جائیں گے تب اتنے تیار ہو کر جائیں گے کہ اپنے سگے کے گھر جائیں گے تب بھی ایسے نہیں ہو اور جائے تو جائیں لیکن ہمارے گھر کے پاس سے نکلیں گے اور کہتے جائیں گے کہ آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں ایسی دیوتاؤ کی وردتی ہے ستی کا دھیان بھنگ ہوا ویمان میں درشٹی گئی قریب قریب اب تو سب سمجھ گئے اب تو بہت اچھے ٹھنگ سے وہ ہو رہا پہلے کچھ بیچ والے سمجھ میں لوگ ایسا مانتے تھے کہ کتھا سنے تو بیمان ملے کتھا سنے تو پنن ملے کتھا سنے تو سوارگ ملے کتھا کا پھل اتنا چھوٹا مت اچاہ ہو پنن تو تھوڑا دان کرو کوئی بھکاری کو مدد کرو کوئی سکول میں دے دو کسی بالک کی فیس بردو کسی ویدوا ماتا جی کے گھر گیاں کی بوری بھیدو پنن ہو گیا کتھا کا پھل پنن تھوڑا ہے کتھا کا پھل تو ہے پایو پرم بشرا کتھا کا پھل سوارگ تھوڑا ہے کئی لوگ کہے دے کتھا سنے تو بایکنٹ ملے بایکنٹ تو ملنے والا یہ باپ کی جگہ بیٹے کو ملے گی ہی ہم ہشور کی سنتانے اور بایکنٹ ان کا ہے تو جتنا ٹکڑا ملے باگ بے جتنا ہے لیکن ملے گا تو جرور اتنے سنتانے پر ماتما کی تو جتنا باگ میں آئے کیوں بھیک مانگے وہ نہ دے تو عدالت میں جائیے کہ ہم تیرے آنش ہے تیرے بیٹے ہیں اور تیرا مولک وی کنٹ ہے سورگ ہو جو ہو ہم کو ملنا چاہیے تو ملنے والا ہے سیدھی سیبا کیوں بھیک مانگے کتھا کے بدلے میں ہم وی کنٹ کیوں مانگے کتھا کے بدلے میں ہم سورگ کیوں مانگے کتھا کے سورگ کا ایک عرثہ ہے عرثیں سومے پرویش کرنا ہمارے یہاں ابھی سوم یگنا ہوا تو اس میں ایک ویدھی تھی اس میں جو آچاریاں ہوتے ہیں سوم یگیا کہ برامن ہی آچاریاں بن سکتے جو اگنی ہوتری ہوتے چوبیس گھنٹوں جو اگنی کو ساتھ میں رکھتے ہیں وہ ہی بن سکتے ہیں بہت کڑے نیم ہیں اس کو جب آچاری کوئی منورتی ہو پیسہ کوئی خرچے لیکن اس کو یگیا میں کچھ کرنے کا عدھکار نہیں برامن کوئی ملتا اور وہ برامن بھی ایسا ہو ہوتاو کی یگنا میں بیٹھے تو اس کو نہ نہ نہیں کھانا نہیں کچھ اس کو بہت کڑے نہیں کیونکہ اس کو سویم عق tenure مانا جاتا ہے انہوں نے دنسوام عق significa سو بichtig تو اس کا ایک سو روپ بنتا ہے تو اس میں ایک ویدھی تھی کہ وہ آچاریاں جو ہوتے ہیں جو من میں آ Chairman اس کو سورگ manque لے ایک سوارگی کی آترا ہوتی ہے اس میں ویدو کے آدھار وہ اوپر ایک کپڑا رکھتے ہیں اور ان کے نیچے وہ آچاری ان کا پریوان اور اس کے من میں جو آئے اس کو وہ سوارگ میں لے جائے اس میں میرا نمبر لگا مجھے بلایا کہ باپو آپ کو آنا پڑے گا میں نے کہا بھئی ہمیں تو آپ بس بلے نہیں یہ ویدھی ہے سوارگ میں جانا ہے اور آچاری کی بانتی ہمیں ابھیکار ہے میں جس کو لے جانا چاہوں اس کو ہم لے جاؤں تو اس میں ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں میں نے کہا بھئی ہم نے کھلے میدانوں میں گھوشنا کی ہے کہ ہم کو سوارگ نہیں چاہیے ہم کو مکتی نہیں چاہیے بولے نہیں آچاری آگیا ہے سوارگ میں آپ کو آنا ہی پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے چلو چکر مار لو وہ آئے کوئی پوچھے تو کہا تو جائے سوارگ کی بھی سوارگ ہے ساتھ چلو پھر لوٹ آئیں گے لوٹنا ہی تو پڑتا ہے نا تو پھر آچاری کی بات رکھنے کے لیے ہم بھی اس ساتھ میں جوڑ گئے کئی لوگوں کو نہیں لے کوئی کسی مکھی مکھی بکتی کو بھی اس نے منا کرتا ہے نہیں تم نہیں ہم کو لے گئے چکر ماری آئے ہو آپ نے تو پورو تھے کہ سوارگ میں تو جائے گے سوارگ کی تو بات رہی نہیں ہم تو شنکرچاری والی نشتھا میں مانتے ہیں نمکششیا کانکشا نچا ببوانچا بچان میں نبی بیجیانا پیکشا ششن کشکے چھا پینا پولنا اتستفام سینیاں چے جننی جننم یادم موما بے لردانی ردانی شیو شیو بھوانی جنم جنم رتی رام پد یہاں پڑ پھر ہم چرچا کروئے تھے تو آچاری شریف کہہ رہے کہ سوارگ کا ارث باپو وہ دیوتا والا سوارگ نہیں یہاں وید میں سوارگ کا ارث ہے یاگیا کرتے کرتے یاگیا کرم کرتے کرتے اگنی جیسے پویتر ہوتے ہوتے ان سبھی برتوں کو نبھاتے ہوئے ویقتی اپنے سوگ گروہ میں پرویش کرے اپنے بھیتر جانا اپنے اندر اوٹرنا اچھی پریباشا کر رہے تھے تو کتھا کا پھل سوارگ نہیں ہے کتھا کا پھل ہے اپنے مول ستھان میں جانا جہاں سے کبھی لوٹنا نہ پڑے سوارگ سے تو لوٹنا پڑتا ہے کتھا کا پھل تو ہے ید گتوہ کتھا کا پڑتا ہے تو ویکنٹ کے لئے سوارگ کے لئے کتھا نہیں پنے کے لئے کتھا نہیں کتھا تو رام بھکٹی کے لئے پرمہ بشراں کے لئے لیکن ستھی کی درشتی ویمان میں گئی چت سوستھ تو تھا نہیں ایسی پریستیتی کے کارن وہ جرا وہ تو تھی اور کہا کہ مہراج اتنے ویمان کہاں جا رہا ہے کس کے گھر اتنا بڑا پرسنگ ہے کہ یہ سب جا رہے ہیں آپ کو خبر نہیں شیو جی نے کتھا کو روکتے ہوئے کہ دیوی یہ آکاش ہے دیوتا لوگ بھی بہت ہے ویمانیں نکلتے رہتے ہیں چھوڑو بولے نہیں بتائیے کہاں جا رہے ہیں تو کہاں دکھ ہوگا آپ کو تو کہاں تھی آپ کے پیتا کے گھر یگنا ہے ایک بہت بڑا یگن کر رہے تمہارے پیتا دکشمار آپ کی سبھی بہنوں کو اس نے بلائی ہے لیکن میرے ساتھ جرا اس کو تکلیب ہے اس لئے میرے ساتھ یہ ہونے کے قارن آپ کو بھی نہیں بلائی دیوی یہ یگنم اپمان کے لئے کر رہا ہے بدلہ لینے کے لئے کر رہا ہے یگنمیں بلیدان ہو بدلہ لینے کی برکتی نہ ہو لیکن یہ بلیدان کے لئے نہیں تیاگ کے لئے نہیں وہ یگن کر رہے ہیں بدلہ لینے کے لئے چھوڑو جہاں نیمنٹر نے اس کی کیوں سوچے اب ستھی کو لگا کہ میرے پتا کے گھری اگیا ہے بھلے شیب جی نہ آئے لیکن میں تو جاؤں اور یہاں پتی نے تیاگ دیا ہے تو پتا ماتا کو ملو کم سے کم تھوڑا سکھ ملے ستھی نے سوچا کہ اس بہانے تھوڑا سکھ ملے کتھا تو سکھ تو ستسند میں ملنے والا تھا لیکن ستھی اس ستسند کو چھوڑ کر کے اس سنسار میں جانے کے لئے تیار گئے شیب جی نے بہت بار سمجھایا کہ دیوی فائدہ نہیں ہے ماتا پتا کہ اگر سنتان بینا نیمنٹر بھی جا سکتا ہے اس نیتی سے میں پریچیت ہوں لیکن تد پہ بیرودھ مان جہاں کوئی تہاں گئے کلیانن ہوئی جہاں ہمارا بیرودھ ہونا ہے وہاں جانے سے کیا فائدہ بہت سمجھایا لیکن ستھی نمانی گو سوامی جی کو لکھنا پڑا بہت سمجھایا بہت سمجھایا ستھی نہ مانی تب شیب جی نے سوچا پھر وہی نیرنے شیب جی کو آدھر کے ساتھ اپنے کچھ گھنوں کو ساتھ میں بھیجے ایک ویہوار درشتی بھی شیب جی نے بتائے ستھی کو بھیجتے ہیں ستھی پتا کے گھر گئی تو گوشمانو جی نے لکھا کہ بکش کے اتراس کے دکش کے بھائی سے کسی نے ستھی کا سنمان نہیں کیا دکش نے سب کو کہہ رکھا کہ شیب تو نہیں آئیں گے سوامانی ہیں لیکن یدی میری بیٹیاں آ جائیں تو ان کا بھی سنمان کرنا جو میری پتری کو سنمان دے گا اس کو دند بھی لے گا تو سب لوگ دکش کے اتراس کے کارم ستھی کا کوئی سنمان نہیں کر رہا ایسا گوشمانو جی نے دکھ دیا پتا بن جب گئی بھائی بھائی بہن لوگ ملی تو وینگ کرتی کرتی ملی کوئی کچھ کہتا ہے پتا نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر موہے ہی پھیر لیا اتنا بڑا اپمان ستھی کا ہو لیکن مانسکار کہتے ہیں ستھی کی ماتا پریم سے ملتی ہے یعنی مات رتو کا بچاؤ کر لیا کہ ماں کبھی کماتا نہیں ہو سکتی اس نیائے سے ماں نے بیٹی کو سنبھالا کہ بیٹا دکھ ہی مت ہونا تیرے پتا کی بدھی آج کل پد کے مد میں وہ ہو گئی ہیں اس لئے وہ سب کا اپمان کرتے ہیں میں تو تیری ہونا بیٹی ایسا کہ کر ماں نے تھوڑی سانت بنا دی کچھ اچھا لگا لیکن ستھی جب یگن منڈپ میں جاتی ہے وہاں سب دیوتاؤں کو دیکھتی ہے شمنیوں کو دیکھتی ہے لیکن بھگوان شنکر کا کئی ستھاپن نہیں دیکھا اپنے پتی کا اتنا بڑا اپمان یگن بھاگ تک نکال دیا ڈفکشن ہے جس نے میرا سنمان نہیں کیا میں اس کو یگن بھاگ نہیں دوں برمہ اس سمائے کچھ نہیں بولے تو برمہ کو بھی میں نہ بھولاؤں اور یگن سورپ سوہم وشنو ہے وشنو کا بھی نرادر کیا ستھی نے جب دیکھا کہ شیو کا ستھاپن تک نہیں تب اس کے چیت میں شنکر کے شبد چڑھائیں وہ سوامی جی کہتے ہیں تب اس کے چیتے ہیں جو سنکر کہیں پرہو اپمان سمجھی پرہو اپمان بھگوان قرود آگیا اس نے نیتی یاد کی کہ ہری ہری کی نندہ جہاں ہوتی ہو وہاں ایسی مریادہ ہے سنت کی نندہ بھگوان نارائن کی نندہ بھگوان مہدیو کی نندہ گرو نندہ آری آری جہاں ہوتا ہو وہاں مریادہ لکھ دی گئے کہ ہو سکے تو نندک کا موہ بند کیا جائے اتھواتو اپنے کان کو بند کر کے اس تھان کو چھوڑ دیا جائے نندہ کالی داس نے بھی اس پرکار سے لکھا ہے کہ نندہ کرنے والا بھی دوشی ہے سننے والا بھی دوشی ہے کبھی کبھی ہم چھوٹ جاتے کہ ہم بولتے نہیں تھے ہم تو کیول بیٹھے تھے ہم نے تو کیول سنا تھا ہم نے کسی کی نندہ نہیں لیکن سنا تو بھی دنڈ لگتا ایسا کالی داس کا بھی باننا ہے تو یہاں کی سمجھ لینا نندہ کرے تو نہ لیکن سنے بھی نہ اپنے ویویک سے اس طرح ہٹ جائے کہ اس کو ایسا نہ لگے اور ہم نندہ سے بچ جائیں نندہ ہی نرک ہے اور کون نرک ہم کو خبر نہیں نندہ ہی نرک ہے جو کرتے ہیں سنتے ہیں رات بھی سورگ اسی کو ملتا ہے یعنی اچھی ستھیتی اس کی ہے جو نندہ سے اوپر اٹھ جائے تُلیا نندہ ستتیرانی سنتشتو دین کے مچی انی کے تہ ستھیرانی بھکتی مانے پریوں نرک جہاں تک ہوں ہم سالدھان رہے کہ نندہ ہم سے ہونا اور کسی کی ہوتی ہو ہم سنے نام برس لیکن اکثر لوگوں کو نندہ میں بڑی روچی رہتی ہے بڑا رس رہتا ہے ایساہیت کے نو رس ہے بھکتی کا ایک اور رس ہے لیکن ساب رسوں میں یہ آئیوروید کے چھے رس ہے گوزن کے چھے رس ہے کھٹ رس نو رس یہ ساب رس میں شریشت رس ہے نندہ رس اتنا اچھا رس ہے پوری دنیا میں یہ چلتا ہی ہوتا ہے اس سے بچے ستسنگ کرنے والے اس سے بچے بہت پن کے بعد ستسنگ ملتا ہے اور ایسا ستسنگ ملنے کے بعد ہم ایسے رس میں اُلج نہ جائیں ستی نے سوچا کی بیرے بھگوان کی نندہ ہو رہی ہے یہاں نرڑے کر لیا کی ایسے نندک پتا کی پتری کے روپ میں مجھے اب جیویت نہیں رہنا ہے لوگ تو مجھے ڈکش کی بیٹی ہی کہیں گے اور جو باپ شیب کی نندہ کرے اس کی پتری کے روپ میں مجھے جیویت نہیں رہنا پوری سبھا کو اگر بھاشا میں سمبودھن کیا دیوتاؤں کو بھی للکارا رشمنیوں کو بھی سنایا اور سب کو کہا کہ آج اس صبح میں جن لوگوں نے شیب کی نندہ کی سنی انمودھن کیا سب کو بھلی بھانت دنڈ ملے گا میری پتاں اچھے پرکار سے پستائیں گے اتنا کہتی کہتی ستی اس یگنا منڈپ میں اگنی میں اپنے آپ کو سمرپیت کرتی ہوئی جل کر بھسم ہوتی ہے دوست مامی جی لکھتے ہیں ازکری یوگ اگنی تن جا بھئی سکر مکھا کار مکھا اگنی میں اپنا دیکھ جلا کر بھسم کیا پورے سماج میں ہاں ہاں کار شیب کے گھن جو ساتھ آئے تھے وہ یگن توڑنے لگے مہتمہ بھاگے دیوتا لوگ بھاگے ڈکش کی درگتی ہو گئی یگیا بھی پھل ہو گیا اور یہاں شیب کو سماچار ملا کہ ستی آپ کا اپمان نہ سہ پائی اور اس نے اپنے شریر کو جلا ڈالا یگیا میں پگوان شنکر نے ویر بھدر کو بھیج دیا اور گھن لوگ آ گئے آ کر کے یگیا کو نام شیش کر دیا بھگوانی مہتمہ انہیں جتنا بچایا جائیں بچانے کی چشٹا کی یگیا اسفل رہا ڈکش کو درگتی پرابت ہوئی گو سوامی جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ست کرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ست کرم کے پیچھے دوسروں کا اپمان کرنے کی وردتی ہے بدلا لینے کی وردتی ہے پرتشود ہے تو ایسا یگیا خلدائی نہیں ہو سکتا چھوٹا سا ست کرم کرو لیکن بدلا لینے کے لیے نہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کسی کو ہین ثابت کرنے کے لیے نہیں اس طرح کا یگیا سبھی یگیا میں بھبوتی بتا دی یگنا نام جب یگنا اس میں سبھی یگنوں میں میری بھبوتی کوئی یگیا ہے تو جب یگیا نتی جب کرو یہ سب سے بڑا یگیا ہے وہ یگیا ہو تو اچھی بات ہے لیکن جب یگیا پربو کی بھبوتی مانے گا اس میں کسی کو اس سبھی یگیا میں کبھر بھبوتی ہے بھبوتی کی مہیما ہے ویبوتی کی مہیما ہے ویبوتی کا اردھ ہوگایا ہیشوری ہے بھبوتی کا ایک اپنا اردھ ہے لیکن وہ جو جو بڑے بڑے یگیا ہے اس میں vübhuti ہے بھبو دی ہے جب یگنا میں عطاء کی عطاء کی وہ عطاء کی سوروث ہے اس لیے جب یگیا کی بڑی مہیما ہے مالہ کے منکے کے ساتھ یا کائی سی سے بس کرشن نام ہری نام وہ ایک ایک آہوٹی ہے یگنا نام جب یگنا اس میں تو یگنا وپل رہا ست کرم اتنا بڑا کوئی پرنان نہیں آیا ستی جل گئی لیکن مانسکار کہتے ہیں جلتے سمائے ستی نے ہری سے مانگا کہ اے پربوں مجھے دوسرا شریر ستری کا ہی ملے اور اس تری شریر میں مجھے پتی کے روپ میں مہا دیب ہی پرابت ہو تو دوسرا جنم ستری کا مانگا اور پتی کے روپ میں مہا دیب ہی ملے ایسی مانگ کی اس لئے گوست وامی جی کہتے ہیں جلنے کے بعد اس کا دوسرا جنم ہمالی کے گھر پتری کے روپ میں ہوا تے ہی کارن ہی نگری ریح جائی جنم پا مہا دیب ہی مانگا نگری 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 ہمالی کے گھر شایل راج کے گھر پتری کے روپ میں پربت کے گھر پاروٹی آئی ہے ہمارے اور ان کی پتنی بہت پرسند ہوئی بیٹی بڑی ہونے لگی یاگنمالک جی کتھا سناتے ہیں پتری کوئی آنے سے سمردی بڑھ گئی رشیمونی کبھی نہیں آنے لگے اور ہمارے سب کو اچھت ستھان مان دینے لگے پاروٹی کا ارث دوست وامی جی کا ہے شردہ جب بیٹی کے جیون میں شردہ روپی لڑکی پیدا ہوتی ہے تب سادھو سنتوں کو گلانے نہیں پڑتے مہاتمہ اپنے آپ آنے لگتے ہیں شردہ ہوں یہ اپنے اپنے سوچائے کہ یہ بھگوان شنگرہ جاری مہارات نے کہا کہ منوشت وام منوش شریر بہت درلو ہے تو سیداد جی نے لکھا بڑے بھاگ مانوشتن پاوہ یہ منوش جیوان درلو کیوں بھئی اس کا ایک بہت مہتوکہ کارن ہے ہم منو کی سنتان ہے اس لئے منوش ہے ایک تو یہ منو کی پتنی کا نام کیا ہے منو کی پتنی کا نام ہے شردہ منو کی ایک من منتر کے منو کی پتنی کا نام شردہ ہے منو کا ارث گرانتھوں میں آتا ہے ویچار شیلتا منن شیلتا ہے ویچارک سمبدا وہ پتا ہے اور شردہ ماں ہے شردہ اور منن دونوں سے جو پیدا ہو اور دونوں کا سنسکار اپنے جیون میں رکھ سکے اس کا نام نام ہے منوش پشو نہیں کر سکتا ہے اس لئے بڑے بھاد مانوش تنپاوا منوش شریر اس لئے درلو ہے پشو نہیں کر سکتا ہے ایک ارث تو ایسا بھی ہے من سے اشور کی ساتھ جوڑ جانا وہ منوش پنا ہے اور ایک مہتر منوش شریر میں زیادہ سے زیادہ منوش شریر میں ہوتا ہے اس کو منوش کہتا ہے بڑی معیمہ ہے منوش دیکھ اگر جو ہوتے ہیں جو جمین سے نکلتے ہیں ورکش آدی یہ بھی ایک جیب ہے اس کی کچھ کلائیں گرانتوں میں بتائی ہیں انڈج ہوتے ہیں پشو پک پشو آدھی جو انڈے سے پھوٹتے ہیں وہ بھی ایک یونی ہے سوید سے جو نکل سوید جو کھٹمل آدھی اپنے پسینے سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی لیکن جو پنڈج مانے جا جرائی جس کو مانے جاتے ہیں جو جس کو جر سے پیدا جس پشووں کی جر گائے بیس کی جر ماتاؤں کی جر اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ منوش بانا جاتا ہے اس لئے شنکراشاری مہارات کہتے ہیں درلبہم ستری ملے ویتت دیوان اگرہ تکم منسیطوم ممکھتوم مہا پروش سمسریان سب سے درلبہ سب سے درلبہ سب سے درلبہ ہیں یہ بہت ملیوان شریر ہم سب کو ملا بہت مہتو کا دیکھ ملا لیکن ان ترلبہ میں بھی ایک بستوارد اللہ بھائی شنکراشاری بھگوان کہتے ہیں مکشو بھاؤ مکتی کا بھاؤ ان سے کیسے چھوٹے یہ برا ہے یہ سب چھوٹے یہ نندہ چھوٹے یہ سب چھوٹے یہ سب چھوٹے یہ چھوٹے اور مکت ہو گئے نہیں ویدانت تو کہتا ہے یہ چھوٹنے کے بعد یہ چھوڑنے والا چیت بھی چھوٹ جائے باقی جو چیت بس جائے تو ابھی مکتی نہیں ہے وہ چیت بھی چھوٹ جائے یوگوہ ششت میں آتا ہے نا بروہسپتی نے اپنے ششت چک کو بلائے یہ بیٹا بیدیا پڑھلے ہی بھولے ہاں لیکن بابا ابھی آنند نہیں آتا ہے تو بولے سب تیاک کرو تیاک کے بنا آنند نہیں تو ایک سال گھومنے چلا گیا ہو سب کچھ چھوڑ کر بہت گھوما پھر لوٹا پوچھا کہ اب بابا ابھی بھی اتنا آنند ہے بولے تیاک کے بنا نہیں آئے گا تو بیر کپڑے چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا پھر آیا بولے اب اب ابھی بھی آنند ہے بولے تیاک کے بنا نہیں کوپن تک چھوڑ دیا کمانڈل چھوڑ دیا پھر بھی آنند نہیں آ رہا ہے اور پھر آخری بار گیا تو کہا کہ اب بولے بابا اب تو سب چھوڑ دیا کچھ باقی نہیں تو بولے تیاک کے بنا کچھ نہیں گٹے گا تب اس نے میرنے کیل لیا کہ اب چیتا میں چل جائے جب جلنے گیا تب روک لیا کہ بیٹا یہ سب چھوڑنے سے گھٹنا نہیں گھٹے یہ چھوڑنے کا وچار جس چیت میں چلتا ہے وہ چیت چھوڑ دو جب جب چیت نہیں چھوٹے گا تب تک مکتی چیت کو چھوڑنے کی ہرتی جس میں پیدا ہو تو ایسی ممکشا منشتو سے بھی زیادہ درلب ہے یہ مکتی کی بھاونہ بہت درلب مانے گئے نیروان پری نیروان مہاں بہت درما نے تو نیروان کے کتنے کتنے پرخند بنا دیا ہے ایک نیروان ہے دوسرا پری نیروان ہے کوئی مہاں نیروان ہے سب اگری اگری باتیں ہیں سب کھر تو ممکشا یہ دوسری درلب بستو لیکن یہ دونوں سے بھی سروس رشت درلب مہا پوروش سامش ریاہ کوئی مہاں پوروش کا سنگ کوئی شدھ پوروش کا سنگ کوئی بدھ پوروش کا سنگ اس کے سامان جگت میں کوئی درلبس کسی مہا پوروش کے ساتھ جس بھاو سے تم کرسکو سبند جوڑو من کا سبند ہے وایچارک سبند اسی مہا پوروش کے ساتھ سنت سنگ کرنے کا مطلب ساتھ ساتھ گھومنا ساتھ میں تصویر کچھوالینا اتنا ہی پریادت نہیں ان کے ساتھ وایچارک سبند جوڑنا ایک ہے دوسرا ردائی کا سبند جوڑنا یہ پریم مارک ہے سدگروہ کے ساتھ ردائی کا سبند جوڑنا یہ پریم مارک ہے وایچارک بدھی سے سبند جوڑنا اور تیسرا شاریرک دیام دینا بہت ساؤدانی سے سنیے گا شاریرک سبند جوڑنے کا مطلب کوئی گلٹی نہ کریں یہ بھی ایک نیم ہے لیکن شاریرک کا مطلب ہے گروہ جو آگیا دے وہ دھرم مریادہ میں رہ کر شریر سے وہ سوا کریں گروہ نے کہا بیٹا یہ شاستر ہے نا سوادھیا کر لو گروہ نے کہا بیٹا یہ یگنے کے کندے لے آؤ کندے شاستر مریادہ میں کیونکہ یہ پاٹھ بہت میں سمجھ کر آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت گلٹی ہو جاتی سنسار میں اور لوگ بہت غلط ارث میں اس کا اور دھرم کو بڑا دھکا مل جاتا ہے گروہ اپنے سیوہ کے لئے کہیں یہ یگنے کے ویدی کا لیپ دو بیٹا وہ ہو گیا شریر کا بیٹا ایک کپڑے ٹھیک کر لو ہمارے لئے بھاجی سبجی بنا دو اسے ارث میں تن پرکار سے ایک ردائی کا پرے گروہ کی ساتھ بھکٹی کا سبر گروہ کا نام لیا اور آنکھ میں آنسوا رہے ہیں گروہ کی کسی نے چرچہ چھیڑی اور ردائی بھر گیا گروہ نے کہا کہ لو بیٹا اب میں جاتا ہوں تو لگا کہ آب ٹوٹ پڑا اب جگت میں بچا کیا ہم کیا رہا ہے ایسی عوستہ ایک گروہ کے ساتھ جوڑا ردائی کا سبر کچھ سبد ویچاری میرے گروہ نے جو شاستر ستر دی ان کو بہو دھکتا سے کس کر کے پرگیاں سے تینوں پرکار کا سبند جڑا جاتا ہے شارجک سبند کا ارچ ہے جو ابھی میں آپ کو کہا گیا اس کو پھر سمرن کر لو آپ وہ شش کے شیر پر بردیو نے محلات رکھ لیا شنکرہ چاری بھالات جو سیوہ میں رکھتا مریاد آس ہے اس کو اسی پرکار کا سبند کوئی کوئی غلط بات نہ آنی چاہیے اسی پرکار کا سبند اس بات کو سپسٹ سمجھیے گا ورنہ غلط کر سکتے ہو ردی کا سبند گروہ جہاں ہو وہاں اپنا ردی رہے دھڑکتا تو یہاں ہے لیکن جیون وہاں بیٹھا ہے ایسا ایک باغ ہے لاکھ کوشش کریں بھولے نہ بھولائیں کیا وہ پنتی تھی بھئی ان کو شرنگیری میں ایک بغت نے پنتی دی تھی رو رو کر صبح میں چلا چلا کر کہہ رہا کہ جسے ہم بھول نہ چاہیں وہ اکسر یاد آتے یہ کیا کیا کرتا ہے براہ ہو اس محبت کا وہ کیوں کر یاد آتا ہے براہ ہو اس محبت کا کہ ہم کرشن کو بھولنا چاہتے ہیں اور وہ بھولا نہیں جا رہا ہے ایتی سنسمرت یا سنسمرت وندی نند رجس ترینام پادرہ ادو جی بہت بدیوان تھے باپ لیکن گوپیوں کو مل کر آئے نا ورچ سے پریم کی بکشا پائی نا پھر پروچن تو کرتے تھے ادو جی اور جب ادو کو کوئی باد میں کہتا ہے کہ کچھ بولیے تو بینہ مانگلاشرن کو بولے گا نہیں مانگلاشرن ایک ماتر ادو کا بچا تھا وندی نند ورجس ترینام برا ہو اس محبت کا وہ کیوں کر یاد آتے ہیں جسے ہم بھولنا چاہے وہ اکثر یاد آتے ہیں چاہے کہ نہ آئے دل میں نہ آئے چت میں وہ دور رہیں ہمارے برندابن کے مہارا شریع پجنی عطل کشن بسمی جی مہاراج کتھا سنا رہے تھے کہ اس نے بنی کتھا کہ برندابن میں ایک مہاتمہ تھے اس کا نام بھی بتایا تھا وہ کھلے نادان میں ہی رہتے تھے جمنا کے ترتبار کیسی مرکش کے نیچے اسے رہتے تھے ایک دن سادھوں نے دیکھا کہ وہ مہاتمہ بڑا پریشنم کر کے برندابن کی سوکھی لکڑیاں گھاس پو سے کتریت کر کے پریشنم کر رہے ہیں تو سبھی سنتوں نے جا کر پوچھا مہارا جی کیا کر رہی ہوں ایتی بوڑھے ہی عوستہ ہو گئی آج تک انیکیت رہے ابھی یہ کٹیاں کٹیاں کا معاملہ کیا رہے چھوڑو جاؤ تم یہاں سے لیکن کیا بات ہے وہ نے پریشان کر دیا اس آدمی نے دکھی دکھی کر دیا ہم کو کس نے ہمیں بتائیے کون ہے اس آدمی جو آپ کو سادھوں کو پریشان کرے اس کو پیچھا بھی نہیں جاتا مارا بھی نہیں نہیں جاتا اسی سمجھ کیا لیکن ہے کون وہ نے جہاں بھی بیٹھتا ہوں وہاں یہ شدہ کا بیٹا آکر بیٹھ جاتا ہے اور وہ میرے پاس آتا ہے تو رادکہ کو کتنا بیوگ ہوتا ہے وہ بیچاری روتی رہتی ہیں اور میں ان کو لاکھ سمجھاؤں کہ بھئی یہاں سے جا لیکن جاتا ہی نہیں اس لئے میں نے نرنے کیا کہ کٹیاں بنا کر دروازہ بنا دوں تاکہ وہ بہتر آن سکے وہ ہے بھکتی کہ جسے دھکا دیا جائے مانس سے نہ جائیں برا ہو اس محبت کا وہ کیوں کر یاد آتے ہیں جسے ہی ہم بھولنا چاہے وہ اکثر یاد آتے ہیں لاکھ بولو اتنا یاد آتے ہیں یہ صدگرو کے ساتھ ہر دکھ سمبند نند جشودہ کوئی گوویند شبد بولتا تھا اور آنکھوں کے دھاراؤں بہنے لگتی ہیں یہ ہے ہر دکھ سمبند ایک ہے ویچارک سمبند بہو دکھ سمبند یہ بھی محتو کا ہے گرو کا دیا ہوا جن ٹھیک سے پچایا اور تیسرا ہے شریر سے سیوہ کا جو مریادہ شاستر سمبند یہاں شاستر کی کوئی مریادہ لوپی نہ جائے اس طرح کی سیوہ اس طرح کی سیوہ اس طرح کی سیوہ تو میں آپ سے یہ کہنے لگا میرے بھائے بہن کہ منشہ جیون درلب ہے منشہ جیون میں ممکشہ درلب ہے ان میں بھی مہا پرش کا سنگ درلب ہے بھگوان نہ ملے دیکھو بھائی بھگوان مل جائے نہیں تو ہوا آپ پچا بھی نہیں پائیں گے یہ بھدی نہیں ملتا تب تک ٹھیک ہے مل جائے تو کوئی پچا نہیں پاتا پر ترنت اوب جاؤ گے اشور ملا تو اوب جاؤ گے ارجون اوب گیا بیچارا ارجون نے کہا کہ ہم مجھے درشن تو دیا تو کہا کہ نہیں نہیں مہارا جیسے تھے ایسے ہو داؤ یہ ہم سے ہمارے بس اشور آ جائے تو اوبے گا نہیں اس لئے کوئی مہا پرش ہم کو مل جائے یہ ہی مانگ بھارتیوں کی مہا پرش سمشریہ اشور نہیں پچتا میرے بھائی بہن وہ تو اتنی ارجا ہے کیسے پچائی جائے اس لئے جگت گروہ شنگرہ چاری مہارات نے یہ نہ کہا کہ سب سے دللب اشور پرابتی ہے اس نے کہا سب سے دللب مہا پرش سمشریہ مہا پرش کا سنگ جلتی مہمبتی کے پاس بوجی مہمبتی جائے جلتی ہوئی اس کو جلا دے ان کا نام ہے ستسن گیا گیانی کے پاس موڈ ہو اور جب آیا آدمی سادھو کے پاس جائے نہ تب دوسرا ہوتا ہے نکلے تب دوسرا ہوتا ہے انہی کا نام ہے ستسن کتھا میں تم آئے تب دوسرے اور نو دن کے بعد جاؤ تب دوسرے ہو جاؤں تبھی ستسنگ کا پکہ پرنان ہے بودھ کے پاس مہاویر کے پاس شنکرہ چاری بھگوان کے پاس شری چند جی مہاراج کے پاس مدھوہ چاری نمبارک کے پاس جو لوگ جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں ستسنگ کر کے لڑتے ہیں بوجی ہوئی مہمبتی سویم جل رہی پرکاش پنج بن جاتے اس کو کہتے ہیں ستسنگ مہاپوروش کا سن بھائی مارے بھاگے ملو چھے مارے بھائی مہاپوروشنو سن بہت باپ دادا کے پنج دو بستو ہے یا تو بہت تمہارے باپ دادا کے پنج اکتریت ہو تبھی سنت ملتا ہے یا تو سنت ملتا ہے تبھی پنج کا اُدھے ہوتا ہے یا تو پنج اُدھے سے سادھو ملتا ہے یا تو سادھو ملنے کے بعد پنج اُدھے ہوتا ہے اس لئے میری سمجھ تو یہ ہی ہے میرے بھائی بہن خوب سادھ سنگ کرو ملے نہ ملے کس نے دیکھا ہے بھگوان کو سب انمان کر رہے ہیں جس نے دیکھا وہ بیچارے اُوب گئے ہیں اس لئے کوئی سادھو ملے کوئی سنت ملے مہا پورش سمشریہ بہت کٹھئی کوئی سنت کا لیکن اس طرح جیون جینے والوں بہت درلو ہیں منوش شانام سہستر ایشو گیتا کو کہنا پڑا ہے سہستر منوشوں میں ہی کوئی ایک ان میں بھی کوئی انہی باتوں کو تکو روپ سے جاننے والا کوئی کوئی نکلتا ہے ایتنی درلو گھٹنا ہے ساتھ سنگتی درلو سنسار ایشوڑ کا مارک میں دہلے بستو لگتی ہے درلو بھی بہت ہے اور ایشوڑ کو پانا سولب بھی بہت ہے کیونکہ سولب اس لئے پانے کے لئے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں ہے وہیں ہیں اور درلو اس لئے کی دیشہ اُلٹی ہے تو بہت کٹھین ہے گم گم کر کے کب پہنچے تبھی ملے گا تو مہا پرش کا سنگ یہ منوش جیون میں ہو سکتا ہے ٹھیک سے اس لئے منوش جیون درلو ہے اور منوش اس کو کہتے ہیں جو من سے ہری کے ساتھ سبند جوڑ سکتا ہے منوش اس کو کہتے ہیں جو منن اور شردہ کا بیٹا ہے منو اور شردہ کا جو سنتا ہے تو وہاں خوز لے گا خوزنے سے کہاں ملتا ہے کہاں پہچان پاتے ہیں مل بھی جائے تو کہاں پہچان ہوتی ہے سادھو تمہیں خوز لے اپنی بیٹی کو کہاں بیٹا پرنام کرو ہماشل پتری نے نارد جی کو پرنام کیا شیر پر ہاتھ رکھا دے برشی ملتا ہے امالی نے پرارتھنا کے مہاراج تکا لگ سروجت تمہوں گتی سروجتر تمہاری کہہوں ستا کے دوش وغن منی بر ردائی بچاری مہاراج آپ تکا لگ سروجت ہے ہر جگہ آپ کا پرویش ہے سب جگہ آپ کی گتی ہے میرے بیٹے کی ہستر ایکھا دیکھ کر آپ ان کے گون دوش ان کا بھوش سب بتائیے نارد جی نے پاروٹی کے ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ بتایا تمہاری پتری سلکشن ہے سروجن سمپن ہے ان کے کئی نام ہے اماں امبی کا بھوانی آدھی آدھی تمہاری پتری بہت بڑی پتی برتاناری بنے گی آچاریا بنے گی تمہاری بیٹی کا نام لے کر سنسار کی شتریہ پاپی برت کی کھڑک دھار پر چل سکے گی تمہاری پتری کے مندیر بنیں گے جگدمبہ کے روپ میں پوجی جائے گی آپ کو ماتا پتا کو بہت یش اور کرتی پردان کریں کی سب بستو دکھاتے ہوئے بتاتے ہوئے نارد جی نے کہا کہ اب ایک بات خاص آپ سمجھو بولے کیا کہ تمہاری بیٹی کو پتی کی کیسا ملے گا ماتا پتا ایک دم گمبیر ہو گئے کہ برو مہراج وہ تو بہت مہتوکا ہے کی پتری کو پتی کیا سامنے ہاتھ کی ریکھا دیکھ کر کے سب باتا رہے اس کا مطلب یہ کہ یہ شاستر ہے ہستر اکھا کا شاستر ہے یہ سب ہے جرو لیکن اس کا مرمگ یہ کوئی جانکار ہو تو شاستر تو لیکن ایسا کوئی مل جائے تو باقی تو مشکل ہو سکتی ہے بھائبیت ہو جاتے آدمی ہم کو ایک بھائے ملنے آیا کہ باپو جرا ہاتھ بتاؤ جو ہم نے کہا کیا دیکھنا ہے یہ دوسرے درم کا آدمی تھا اور اس نے بہت اس کا عبیاس کیا تو ہم نے کہا ہم کو کچھ بتانا بتانا نہیں ہی میرے عبیاس کے لئے میں میں بڑے بڑے کا آدھ دیکھتا ہوں لیکن بھی پھر توں کہیں ایسا کہ باپو نے بھی ہاتھ دکھایا تو تیرا دندھا تو شروع کرے مجھے تو بہت جان رکھنا پڑتا ہے بلے نہیں باپو ایسا کچھ نہیں کروں گا تو جرا بھی دروپیوگ نہیں کروں گا میری مدیا ٹھیک ہے کی نہیں تو پھر وہ بتا رہا تھا کہ یہ یہ ریکھا لمبی ہو تو اتنی آیوش ہو یہ ٹوکی ہو تو میں آنکھ بند کر گیا میں نے کہا بعد میں دیکھیں کہ پھر گھرامن ہو اس سے اچھا ہے کہ دیکھنا ہی پھر میں تو کچھ ہو نہیں لیکن میں اس وینود میں کہہ رہا ہوں کہ vidya تو ہے بھائی شاستروں میں جوتش کا ایک ستھان ہے لیکن کوئی نارد جیسا مہاپروش دیکھیں سب باتیں بتا دیں تمہاری بیٹی کو پتی ایسا ملے گا جو اگون ہوگا امان ہوگا جس کو ماں باپ ہی نہیں ہوں گے بسم لگاتا ہوگا خوپڑی کی مالا پہنتا ہوگا سمشان میں نیواز کرتا ہوگا کپالی ہوگا پشپدنت میں گنا سب باتیں خوپڑی چی کرتا ہوگا سب باتیں خوپڑی پیس باتیں ایسا پتی آپ کی پتری کو ملے گا جس کو ماں باپ ہی نہیں اجنمہ ہوگا بکشا مان کر اپنا نروا کرتا ہوگا کپالی ہوگا جتا جھوٹ ہوگا بوجند بھوشن ہوگا سب بتا دی ماتا پتہ رونے لگے کہ مہاراج اتنی سندر بیٹی اور ایسا پتی ملے لیکن نارد جی نے دیکھا تو بھوانی کی آنکھ میں بھی آسم ہے لیکن نارد جی سمجھ گئے کہ ان کے ماں باپ رو رہے وہ دو دکھ کے کارا اور یہ پاروتی رو رہی ہیں وہ سکہ رو رہی کیونکہ سمجھ گئی کہ جس کا ورن بابا نے کیا وہ بھولے مہاراج کی سیوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اس کو جو چاہیے وہی ملنے والا ہے پرسند ہوئی ہے ایمالی نے کہا مہاراج آپ کا اتنے انشتھون جب تب کریں لیکن میری بیٹی کو آپ نے جو بتایا اسا پرشن ملے ایمالی کو کہہ دیا نارد نے ویدھاتا نے جو لکھا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا تمہاری بیٹی تب کریں تو میں نے جو بتایا وہ شیو اس کو ملے اور شیو ملے تو دوشن دوشن ہو جائے گا اشیروات دے کر نارد جی گئے وہ راتری بیتی دوسرے دن صبح میں مہ باپ کو ماتا پتہ کو پاروتی نے کہا مجھے ایک سوپنا آیا سوپنا میں ایک مہاتما نے مجھے بتایا کہ پاروتی تو تب کر مانگ میں تب کرنے کو جاؤں ماتا پتہ دکھ سے بیٹی کو بیدہ دیتے ہیں اور ویدشیرہ نامک سنت نے پھر سب باتیں بتا دی اور پاروتی کٹھین تپسیہ کا مارگ لیتی ہے شیو کو پرابت کرنے کے لیے یہاں بہوانی نے بہت تب کیا آکاش بہوانی نے آشیروات دے دیا کہ آپ کا منورت پورا ہوتا ہے بھگوان شیو آپ کو ملیں گے اب تب چھوڑ دیجئے اور ہماری بات کو تب ہی سچ ماننا جب سب تریشی آپ کو آ کر ملے پاروتی کی کتھا سنائیں پھر بھگوان شنکر بھی تو پاروتی کے ویرہ میں اکیلے ہو گئے تھے بہت گھومتے رہے ایک جگہ سادنہ کرنے لگے تب بھگوان رام جی پرگٹ ہو گئے اور شیو جی کو کہا مہاراج میں آپ سے ایک بستو مانگنے آیا ہوں کیا بولے آپ پنہ شادی کریں جس ستی کا آپ نے تیاب کیا وہ پاروتی کے روپ میں ہمالے کے گھر پرگٹ ہوئی ہے تب کیا ہے میں نے آشیروات دیا ہے اب آپ اس کا سفکار کرو بھگوان شیو جی نے کہا کہ مہاراج اب شادی کرنے کی اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ آگیا دیتے ہیں تو آپ کی آگیا شیرو دھاری ہے ایسا کہہ کر بات مان لی پرگوان انترہیت ہوئے سب تریشی آ کر شیو جی کو ملے شیو جی نے پاروتی کی پریم پرکشا کرنے کے لیے سب تریشی کو بھیج دیئے سب تریشی پاروتی کے پاس آ کر پریم پرکشا کرتے ہیں پاروتی پرکشا میں اتیرن ہوئی اور سب تریشی جائی جائی کار کرتے کہتے ہیں دیوی اب تمہارے پتا بھلائے تب گھر چلی جانا اب مہا دیو آپ کو ملے گے ہمان چل کے پاس سب تریشی گئے کہا کہ آپ کی بیٹی کو آپ گھر بھلالو ہمان لے پتری کو گھر لے آئے اور سب تریشی نے جا کر شیو جی کو کہا بھوانی کا آپ کے پرتی اتوٹ اور اکاٹ پریم ہے آپ ان کا سفکار کریں وہ پریم پرکشا میں سفک ہوئی ہے بھوانی کے پریم کی چرچہ سنتے پھر مہا دیو کو سمادھی لگ گئی اور گھو سوامی جی کہتے ہیں یہاں بھوانی پتا کے گھر آ گئی یہاں شیو جی سمادھی میں اور بیچ کے کال میں تارکاسر نام کے کراکشس اتپن ہوا اس نے بہت سمادھ کو بہت پریشان کیا اور پھر تارکاسر کو مارنے کے لیے شنکر کتر ہی مار سکتا ہے اس کے لیے بھوان شنکر کی سمادھی تڑوانے کا پریاس دیوتاؤں نے کیا آدھی آدھی کتھا ہم کل سنکشت میں کہتے ہوئے شیو بیوہ کی کتھا بھی سنکشت میں کل کہتے ہوئے رام جنمکی رام پراغٹی کی کتھا تک کل کتھا کو ہم پہنچائیں گے آج کتھا کو یہاں ہی وشنام دوں لیکن اس سے پوروک کچھ کشنوں کے لیے موسیقی 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 موسیقی